آج کا ہمارا موضوع بحث ایک لو محمد علی مرزا نامی رافضی اور سبائی کا ایک پپلٹے جس کو میڈیا پر بھی پھیلایا گیا اور بڑے تحدی کے ساتھ اور فریب و براد کے ساتھ عام لوگ سٹوڈنٹ قسم کے جو دین سے واقع نہیں ہیں اور سکول کالج کا طبقہ ہے جا آمد انہاں سے انہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی پھر اس پر تحدی اور تعالی یہ قیم کی گئی کہ یہ پپلٹ لا جواب ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے میرے پاس بھی دو دفعہ یہ پپلٹ پہنچا اور بعض حضرات نے اس کے جواب کا مطالبہ کیا تو پہلے تمہیں نے توجہ نہیں دی کیونکہ وہ شخص بالکل انپڑے الاری ہے تو لیکن جب یہ فتنہ زیادہ پڑ گیا اور بار بار یہ وہ پپلٹ ہے جس کو ہر جگہ پہ پھیلایا جا رہا ہے تو اس پپلٹ کے پتانلک چند گزارشات اور تمسیرہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ویسے بھی دفعہ صحابہ ہمارے اس درس کا ایک مستقل بنوانے تو اسی سلسلہ کو بڑھاتے ہوئے چند باتیں میں ارز کروں گا سب سے پہلے چاند تمہیدی امور سمجھنے ضروری ہے نمبر ایک صحابہ کرام علیہ مرزبان یہ وہ خوش نصیب حسدیاں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیتگاہ سے برائے راست تربیت ملی اور نبی کریم علیہ السلام کے منصبِ نبوت میں اور آپ کے برائز میں جو چار بڑے علمان داخل ہیں ان میں ایک یہ ہے یوزکی ہم کہ نبی کریم علیہ السلام ان کی ان کا تذکیہ فرماتی ہیں تعلیم و تربیت اور تذکیہ تو صحابہ کرام پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اور آپ کے تذکیہ شدہ جنہوں نے برائے راست پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکیہ اور تربیت حاصل کی اور صحابہ کرام وہ شخصیاتیں جن کی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں خود سرکاہل عدالت ان کا صدق و بفا کئی آیات میں بیسیوں آیات میں بیان کیا اور اسی لیے تمام امت متفق ہیں محدثین اور فقہام آپ حضی و حضور حدیث کی کوئی کتاب اٹھائیں اور جہاں جرہ تعدیم رواد پہ باس ہو تو سب محدثین مختفق ہیں کہ صحابہ سب کے سب آنے لیں اور سب کے سب سکہ ہیں اور کیسے ثابتیں تمام محدثین کہتے ہیں کہ ان کا عادل ان کی سکاہت بتعادیل اللہ برسولہی ان کو اللہ رسول نے سکہ قرار دیا اور انہیں عادل قرار دیا قرآن اور سنت میں باقی جتنے رواد حدیث کے ان کی سکاہت اللہ رسول سے نہیں ہے لیکن صحابہ اکرام علیہ برزبان وہ جماعت ہے کہ جن کی سکاہت جن کی عدالت جن کا صدق و وفا اور جن کا تقوی جن کی طہارت جن کا اخلاف جن کی للہیت اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب کی سیکڑوں آیات میں بیان کی تو پہلا اصول یہ ہے تمام محدثین کا اتفاقی کہ وہ فرماتی ہیں کہ صحابہ اکرام کی تعادیل اور سکاہت یہ منصور سے اس لیے کسی محدث کو یہ حق بھی یہ حق ہی آسل نہیں کہ وہ کسی صحابی پر جرہ کرے بڑے بڑے آئمہ حدیث امام علی بن مدینی یای ابن مئین امام بخاری عبداللہ ابن مبارک اور بڑے بڑے اساتین محدثین اور اہل اصول وہ متفق ہیں کہ جب سند میں صحابی آ جائے تو ان کی کلم عدب سے روک نہیں جاتی جھوک جاتی ہے صرف رکتی نہیں عدب کے ساتھ جھوک جاتی ہے اور اس جھوکنے کی وجہ کہ امت کے محدثین میں اور فقہہ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس کا صحابی جتنا مقام ہو صحابی صحابی افضل حاضر امہ اس امت کے افضل ترین شخصیات تو اس لئے حاصل یہ نکلا پہلا قانون اور ضابطہ کہ صحابے کرام سکاہ ہیں سچے ہیں اور ان کی سچائی صداقت وہ منصوص ہے قرآن کریم میں اور کسی محدث کو کسی صحابی پہ جرہ کرنے کا حق نہیں ہے یہ تیشدہ اصول ہیں اور قرآن کریم آپ دیکھیں تو بے شمار آیا صحابے کرام کی مجموعی حیثیت پھر ان کی مختلف دراجات ان کو قرآن کریم نے بیان کیا اور صحابہ وہ ہیں جن کے ایمان کو قصبتی اور میجان بنایا گیا اگر ان کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے یا اپنا ایمان ہی متزلزل ہو تو باقی لوگوں کے لیے امت کے لیے یہ کیسے دعوت ہوگی آمنو کما آمن الناس ان آمن بمسلم آمن تم بہی پھر اللہ رب العزت نے ان سب صحابہ کے ایمان کی خود شہادت دی میں یار اس لیے بنایا کہ فقط اصحاب رسول کی وہ جماعت جن کا ایمان وہ ایمان بھی منصوص ہے اور گارنٹی شدہ ایمان ہے غیر متزلزل ایمان نہیں امتحن اللہ قلوب لتقوی انزم ہم کلمت تقوی اور حبب الیکم ایمان یہ ساری نصوص ہیں یہ انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئیں گی تو پہلا ضابطہ اور قانون یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صداقت ان کا ان کا صدق و وفا سچائی یہ منصوص ہے اور اصول حدیث میں تیش ضابطہ ہے کہ صحاب اکرام جرہ سے معورا ہے جرہ سے بالا تر ہے اور دنیا کے کسی محدث کا یہ مقام نہیں کہ وہ کسی صحابی پہ جرہ کر سکے دوسری بات سمجھیں نمبر دو صحاب اکرام کی جب سکاحت منصوص ہے اور ان تمام محدثین فقہ مفسرین کی تصریح کے ساتھ تو منصوص سکاحت زابطہ یہ ہے کہ نسکتی کے مقابل زان کی حیثیت نہیں ہوتی اِنَّ پر دھبا لگ رہا ہو اور صحابی کو وہ مشکو کر رہی ہو تو وہ چاہے جس کتاب میں بھی ہو آلہ سے آلہ رابی ہو سند آلی ہو لیکن اگر اگر کسی صحابی کو مجروع کرتی ہے تو وہ روایت واجب تابیل ہے اگر اس کی مناسب کوئی صحیح مانا نکل سکتا ہے نہیں تو وہ روایت مردود ہے بجہ رد کی بجہ رد کی یہ ہے کہ خبر باحد کی قبولیت کے لیے آج شرائط ارمہ چار متن میں اور اور چار سرد بھی اور متن کی شرائط میں سے سب سے عام شرط ہے کہ وہ نسکتی کے خلاف نہ ہو اور وہ کتاب اللہ کے خلاف نہ ہو اگر خبر باعد اور بخاری مسلم میں موجود ہے یا اس سے بھی کوئی عالی کتاب میں موجود ہے تو خبر باعد وہ زنی ہے اس پر جنہور فقہا بہت سیر متفق ہے اور جب زنی ہے تو زابطہ قرآن کہے اِنَّ زَنَّ لَا یُغْنِ مِنَ الْحَقِ شَيْعَ تو اس زابطے کے تاعت حضرات نے تصریح کر دی کہ صحابہ قرآن کو مجروع کرنے مالی خبر باعد اس کی اس ان نصوص کے مقابل یہ بھی ذرہ زین میں رکھ رو آج کل زین بنایا جاتا ہے کہ یہ اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں ہماری طرف سے نہیں اللہ نے جن شخصیات کو سکہ قرار دیا عادل قرار دیا اور جن کے لئے بادہ کیا سب کے لئے جنت کے بادہ کیا تو اب روایت خبر باہد دو اور وہ کسی صحابی پہ جرہ کا سبب بن رہی ہے اس میں غور کرو اگر اس کا کوئی صحیح معنی نکل سکتا ہے تعویل کا معنی بھی ہوتا ہے صحیح معنی اصل معنی کوئی صحیح معنی نکل سکتا ہے نہیں تو کتاب سنت پہ عمل ہوگا اور اس روایت کو رد کر دیا جائے گا اور اس وہ روایت صحیح نہیں شکری جائے گی وہ روایت معلول ہوگی کیا ہوگی معلول تو اسے صحیح نہیں کہا جا ستہ نمبر تین کتب احادیث میں اگر تطبع کریں تو صحابہ کرام علیہ مرزوان پر جتنے اطراز آتی ان کی اگر خوج لگائیں تو ان میں رابی بذتی نظر آئیں گے کوئی شیعہ رابی ہوگا کوئی قدری رابی ہوگا کوئی ناصبی رابی ہوگا کوئی خارج رابی ہوگا تو اس لیے اس بات کو بھی ملہوظ رکھے آن محدثین کا ضابط ہے اہل اصول کا کہ پہلے تو یہ مسئلہ بھی اختلافی ہے کہ اہل بذت کی روایت لینی بھی ہے یا نہیں مسلم کے مقدمہ میں اس پر بڑی بات ہے لیکن یہ چونکہ ہمارا الگ علمان ہے یا 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 سرم میں چند قوانین بیان کر رہا ہوں اس پہ حوالے بھی آ جائیں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ بذتی رابی سے روایت لینی بھی ہے یا نہیں اگر احدیث کو دیکھا جائے اور قرآن کو دیکھا جائے تو قرآن سنت سے تو ہر بذتی اور مشرق سے برات کا حکم معلوم ہوتے ہیں حتیٰ کہ صحابہ قرآن علیہ مرزبان وہ تو بذتی کے سلام کا جواب دینے کے لیے جواب دینا بھی سہی نہیں سبیتے اور اسی طرح ہمارے متقدمین حضرات جتنی بذت سے نفرت کرتے ہیں اور شرق سے نفرت کرتے ہیں اتنی کسی چیز سے بھی نفرت نہیں کرتے تو اگر اصول دیکھا جائے اور احدیث دیکھی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل البذہ وہ اس قابل نہیں کہ ان سے روایت لی جائے اس پر بعد محدثین کا جملہ بہت اچھا ہے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ اہل البذہ کو حوض کوسر سے ہٹا دے گا تو جب اللہ اہل بذت کو حوض کوسر سے ہٹا دے گا وہاں ان کو پانی نصیب نہیں ہوگا تو کوسر سنت سے انہیں پانی کیسے نصیب ہو سکتے ہیں یہ پیارے پیغمبر کا یہ کوسر سنت اس سے بھی انہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے اس لحاظ سے امام ابن سیرین بغیرہ اور بڑے بڑے آئی امہ انہوں نے اس پہ بھی باز کی اور یہ مسئلہ کافی طبیل ہے اور پہلا نکتہ یہ ہے کہ آل بذر سے روایتیں لینی بھی ہیں یا نہیں جن حضرات نے کہا آل بذر سے روایت لینے میں حرج نہیں انہوں نے بھی ایک بات لکھی کہ اگر بذتیوں سے روایات نہ لیں تو روایات کا نقصان ہوگا اور بہت ساری روایات وہ رہ جائیں گی لیکن ان حضرات کا ذابطہ ذہن میں رکھو فرماتے کہ اہل بذت کی روایت لینے کا ذابطہ یہ ہے نمبر ایک کہ وہ بذتی غالی نہ ہو کوئی معمولی بذت ہو بذت کبرہ کا مرتقب نہ ہو اور دوسرا کہ اس کی روایت سے کسی اصول کی مخالفت نہ ہو اور اس کے مذہب کی تعاید نہ ہو اگر بذتی غالی ہے بذت کبرہ صحابہ دشمنی یہ بذت کبرہ ہے صحابہ کا دشمن ہے شتا میں اور صحابہ کرام پہ تبرہ کرنے والا ہے یا اس طرح کا وہ غالی ہے تو اس غالی سے روایت نہیں لی جائے گی اور اگر تھوڑی بہت بذت ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کی بذت اس کے مذہب کی تعیید نہ بنتی ہو اگر اس کے مذہب کی تعیید ہے یا وہ اپنے مذہب کا دائی ہے تو اس کی روایت اصول حدیث کے مطابق قابل حجت نہیں ہوگی اور اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی کتنی باتیں ہوگئیں تین یہ تین باتیں ذہن میں رکھ لیں اب چوتھی بات ذرا سمجھے کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جہاں تک اصحاب پیغمبر کا مثلہ ہے اس میں بھی گوھر کر لیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ جن پر قرآن مقدس کی جن کی صداقت پر جن کی حضمت پر جن کی شان پر سیکر و نصوص موجود اور جن کو امت کے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنایا گیا تو ان حضرات پر بعد میں کوئی تنقید کرے نچلے طبقے کا کوئی آدمی تنقید کرے یا ان پر اعتراض کرے تو اس اعتراض اور تنقید کی شرن کوئی حیثیت نہیں وہ اپنا ایمان تو خراب کرے گا لیکن صحابہ اکلام پر اس کی تنقید کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور پانچویں بات یہ سمجھے مشاجرات صحابہ صحابہ کا اختلاف ہو جانا یہ ان کی عظمت کے منافع ہرگز نہیں ان کے تقوی اور طہارت کے منافع ہرگز نہیں اللہ تعالی نے ہمیں قرآن کریم میں دو نبیوں کا تذکرہ دو نبیوں کا واقعہ سنایا جن میں ایک حضرت موسیٰ ہیں اور دوسرے حضرت حارون ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا آپس میں صرف اختلاف ہی نہیں ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون کی داری سے بھی پکڑا سر کے بالوں سے بھی پکڑا اور سب کے سامنے ہاتھ پائی داری سے پکڑ کے سر کے بالوں سے پکڑ کے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کلیم اللہ ہے اللہ کے نبی ہے حضرت حارون ہے بھی بڑے بھائی اور ہے بھی نبی تو اب اس پہ کوئی جاہل تفسرہ کرے کہ ان میں حق پہ کون تھا باطل پہ کون تھا غلطی کس کی تھی یہ بھی ذہن میں رکھیں اگر کوئی امتی نبی کی داری پکڑنے کا عظم کر لے وہ مرتض ہو جائے گا داری سے پکڑ کر کھینچنے کا عظم کر لے تو امتی مرتض ہو جائے گا اور بالوں سے پکڑ کر کھینچنا داری سے پکڑ کر کھینچنا تو اب اسی پہ ذرا غور کر لو حضرت موسیٰ کھینٹ بھی رہے ہیں تو ان کی عصمت پہ بھی کوئی فرق نہیں آیا کیونکہ دونوں پیغمبر اس سے کئی مسائل ثابت ہوتی ہیں اس واقعہ کو مد نظر رکھنے سے بشرتے کے اکل اور فطرہ صحیح ایک یہ ہے کہ ہم مرتبہ لوگوں کا آپس میں اُلج پڑھنا ہم مرتبہ لوگوں کا آپس میں اختلاف یا مشاجرت یا ان کا لڑائی تک ہو جانا اس سے ان کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو نیچے طبقے کے لوگ ہیں وہ اگر ان پہ اتراز کریں تو وہ بالکل مرتض بن جائیں امتی نبی کے مسائد یہ معاملہ کریں تو کہ اپنی مرتض لیکن دونوں پیغمبر ہیں تو دونوں کا مرتبہ بلند دے تو اس لیے کسی امتی کو یہ حق نہیں کہ جہاں پر آپ جاج بن کے بہن جائے اور پیسنا کریں جی قصور حضرت موسیٰ کا تھا یا حضرت حارون کا تھا زیانتی حضرت موسیٰ کی تھی یا حضرت حارون کی تھی بغابت حضرت موسیٰ کی تھی یا حضرت حارون کی تھی اور غلطی یہ اس طرح کا جو تبصرہ کرے تو سمجھ لو کہ اصل میں اس کے دماغ میں ابلیس موجود ہے اور وہ ساری شہترت پیلا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس واقعہ کو ملہوز رکھا جائے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کا تو جتنا صحابہ کا اپس میں اختلاف سارے مسائل کا حل موجود ہے کہ صحابی اگر صحابی پہ تنقید کرتا ہے یا صحابی صحابی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے وہ ایسی ہے جیسے حضرت موسیٰ اور حارون کا معاملہ ہے لیکن اگر کوئی غیر صحابی بو صحابی پہ تنقید کرتا ہے یا کوئی غیر نبی بو نبی پہ تنقید کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کا بیڑا گھر کرے گا تو اسی سے یہ جو عام طور پہ سکول کالج کی ذینوں میں جب بات پھیلائی گئی ہے صحابہ دوسرے پہ تنقید کرتے ہم اگر کر لے تو کون سا کون کیڑی بڑی گھر لے عزی بھی کر لیں دے رہا تو اسی پہلے آپ یہ بوتھی دے بیکھو اپنا مقام تو دیکھو گنگی کے کیلے تمہیں کس نے حق دیا صحاب پیغمبر پہ مقواس کرنے کا تو اس واقعہ میں بڑی عبرت تھی اور نمبر چھے اس پہ ذرا سمجھو کہ فام میں اختلاف ہونا اجتہادی اختلاف اور سمجھنے بھی اختلاف ہو جانا یہ انبیاء کی قسمت کے خلاب بھی نہیں تو صحابہ کے محفوظ ہونے کے خلاب کیسے ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور حضرت خضر کا واقعہ قرآن میں موجود ہے تین واقعات پیش ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر واقعے پہ بول پڑتی حالانکہ فرمایا کہ نہیں بولوں گا بول پڑتے بالآخر نوبت جہاں تک آئی کہ وہاں گئے تھے حضرت خضر سے ملاقات کے لئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واپس آنا پڑتے اور جدائی ہو جاتی ہے تو اس سے کیا مطلب جب ان واقعات کی حقیقت سامنے آئی جن کا ظاہر اور تھا اور حقائق کچھ اور تھے تو معاملہ صاف ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی فام دونوں نے بھی ہے حضرت خضر بھی حضرت موسیٰ بھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ان امور کو نہیں سمجھ سکے اس لئے وہ بول پڑے تو اسی طریقہ سے اس کی بے شمار مثالیں ہیں تو فام کا اختلاف یہ کوئی عیب نہیں حضرت دعود اور حضرت سلمان کا ارتحادی اختلاف موجود ہے وہاں فیصلہ حضرت دعود نے بھی کیا حضرت سلمان نے بھی کیا اور دونوں کے فیصلے میں فرق ہے لیکن اس دونوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے اس سے یہ بھی پتہ چلنا کہ ہمیشہ ہوتا ہے یہ جو ایک بات بنا دی گئی کہ حق ہمیشہ کس کے مقابلے میں ہے باطل کے مقابلہ میں ہے یہ جہالت حق کبھی باطل کے مقابلہ میں آتا ہے اور کبھی اولہ بالحق اور حق کے مقابلے میں آتا ہے اس لیے ہر جگہ پہ حق اور باطل کا مقابلہ نہیں ہوتا ساتھویں بات سمجھے کہ تمام صحابہ کی محبت اور سب صحابہ کا احترام یہ ایمان کا حصہ ہے اور اس کو اچھی طرح سمجھے ہمارے عقیدہ کی کتاب عقید تحابیہ اس میں تین اماموں کا مذہب اور عقیدہ درجے امام ابو حنیفہ امام محمد امام یوسف اور اہل سنت سب اس عقیدہ پہ متفق ہیں اس میں لفظ آ رہی ہیں کہ حب ہم ایمان با ایکان با احسان اور بات سب صحابہ کی ہے کہ سب صحابہ کے محبت ایمان ایکان اور احسان اور وہاں لفظیں بغض ہم کوفر ونفاق وطغ جان اور صحابہ کے ساتھ بغض رکھ محبت محبت عدد ان کا احترام یہ عقیدہ اہل سنت کا اور دلائل کی روشنی میں جا عقیدہ ہیں اس لیے آٹھوی بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات تھی پہلی بات تجھ ہے کہ اصحاب پیغنبر کے متعلق ہمارا یہ صاحب عقیدہ ہے کہ اصحاب پیغنبر معصوم نہیں معفوض ہیں معصوم نہیں معفوض ہیں معصوم نہیں ہیں معصوم فقط حضرات انبیاء کرام ہیں انبیاء کرام کے علاوہ کوئی ہستی بھی معصوم نہیں عصمت یہ انبیاء کا خاصہ ہے اور اس خاصہ میں کوئی غیر نبی شریک نہیں ہے تو اصحاب پیغنبر وہ معفوض ہیں معفوض ہونے کا مطلب وہ اللہ کے ہاں مغفور ہیں ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے اور ان سے خطا بھی ہو جائے تو اللہ رزت کے ہاں وہ مغفور بھی ہے اور معفوض بھی ہے میں صرف ایک واقعہ کی طرف توجہ دلاؤں گا اگر کوئی آدمی تجزیہ کرے تو صحاب اکلام سے سب سے بڑی غلطی وہ عوض میں ہوئی تھی عوض سے بڑی غلطی نہ پہلے ہوئی نہ بعد ہوئی اور نہ ہو سکتی یہ اور وہ غلطی کیسی وہ جو تیر انداز آپ نے بٹھائے تھے پہاڑی پر تو انہوں نے جب درہ چھوڑا تو جیتی ہوئی جنگ بزار شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے ستر زخمی ہو گئے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک دان وہ بھی شہید ہو گئے آپ زخمی ہیں لوئے کی کڑیا آپ کے چہرے انور کے اندر گھس گئی اور مشرقین وہ فتح کا جشن منانے لگے اور اس واقعہ کو جب اللہ نے بیان کیا جو عدمی ایمان والا ہو اسی واقعہ میں غور کر لے کہ اتنی بڑی غلطی جس میں پیغمبر کے دات بھی شہید ہو جائے پیغمبر کا چہرہ بھی زخمی ہو جائے پیغمبر کا خون بھی بے پڑے جیتی ہوئی جنگ بھی پیغمبر کی موجودگی میں بظاہر شکست سے بدل جائے اور اتنی بڑی غلطی اور قرآن کریم نے بہا پر ان کا جب تذکرہ کیا تو کیسے انداز میں کیا اللہ اللہ کی قسم میں نے تمہیں ماف کر دیا اللہ نے انہیں ماف کر دیا اور صرف اتنا نہیں اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر ان کو وعفو انہم وعفو انہم تو بھی ان کو ماف کر دے اور آگے وستغفر ان کے لیے اس نغفار کر آگے وشابر ہم پیل عمر یہ اسی طرح تیرے مشیر تیرے وزیر شابر ہم پیل عمر ان سے اپنے معاملہ میں مشابرت بھی کر شابر ہم پیل عمر اگر کوئی آدمی جس کی ماں نے غلطی نہیں کی اگر ماں غلطی کر جائے اسے ہماری گفتگو نہیں کوئی حلالی ہے بازاری نہیں بازاری وں سے بات نہیں حلالی وں سے بات ہے اس لیے اگر کوئی بندہ حلالی ہو اور اس کی ماں شریف ہو وہ صرف اس باقیہ میں غور کر لے اس کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے اور ان کی اتنی بڑی غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں غلطور اتنا بڑا غلطور لیکن اللہ نے اس کا تذکرہ کیسے کیا بار بار فرمایا کہ میں نے ماپ کر دیا میں نے ماپ کر دیا پیغمبر کو فرمایا میرا پیغمبر تو بھی ماپ کر دے اور تو ان کے لیے استغفار کر وہ بخشنے والا خود کہہ آئے ان کے حق میں مجھ سے ماپ پیغمبر کو حکم اور پھر فرمایا شابر ہم پھر آمر اپنی مشابرت انی سے کر لی ہے اور یہی آپ کی مجلس شورہ ہے اور یہی آپ کے مشیر اور وزیر ہیں اس سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں میں اپنے شایق کا جملہ کہوں گا فرماتے تھے اللہ مغفرات اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بخش چاہے فرمایا اول تو غلطیاں ہیں ہی نہیں جو محرخ بیان کرتے ہیں اگر بالکل کوئی غلطی ہو بھی گئی اللہ فرماتے ہے میں نے معاف کر دیا اب اللہ معاف کر دے اور کوئی مدودی جیسا بھر وزن یا کوئی جہلم کا چوہ بزرگ وہ صبح و شام صحاب رسول پہ تبرا کرے تو وہ اپنا نصب نام دیر کرے گا صحابہ سورج پہ تھوکنے والا اس کے موں پہ تھوکے واپس آتی ہے سورج تک وہ تھوکے نہیں پہنچتی تو حل غرض میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کو ہم معصوم نہیں سمجھتے صحابہ کو ہم مغفور سمجھتے ہیں اور صحابہ کو ہم معفوض سمجھتے ہیں اور یہ جو میں نے بات کی اس پہ تھوڑا سا غور کر لو آپ بعد کی لوگ جو پیش کرتے ہیں جنگیں یہ جو غلطی ہے سب سے بڑی غلطی ہے لیکن اس غلطی کو بھی مغفور جماعت مغفور جماعت محفوض بھی اور مغفور بھی تو اس لیے ہمارا مدعا یہ ہے اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں تھے آج تک ہم نے مشاجرات صحابہ پہ گفتگو بھی نہیں کی کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ وہ سب جنتی ہیں اور سارے سچے ہیں لیکن اب چونکہ بعد سبائی رافضی انہوں نے ایک ایشو بنا دیا اور ایک سیڈ پیش کرنے شروع کی تصویر کا ایک رخ انہوں نے پیش کرنے شروع کیا اس لیے ہم کوشش کریں گے پھر بھی حد تل امکان ضرورت کی حد تک گفتگو کریں گے کیونکہ ہمارا جس طرح حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت ان کے ساتھ عقیدت ان کا عدو احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے اسی طرح حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المومنین جو وہ شخصیت ہے جن کے حق میں صورت نور اتری ہے اور جن کو صورت نور میں جنت کی ٹکر دی گئی ہے جنت کی ٹکر تحارت اور ان کی پاک دامنی کو صورت نور نے بیان کیا اور وہ مومنوں کی ماں ہیں اس لیے کسی پنجابی نے بڑا اچھا جملہ کہا اس آقے ماما دے شکوے حرامی کریں در ماما دے شکوے حرامی کریں در ماما ماں کا شکوہ حلالی آج بھی نہیں کر سکتا تو اس لیے مسئلہ ساپ حضرت عائشہ کی عقیدت ہمارے ایمان کا مرکز ہے حضرت علی المرتضی کی محبت ہمارے ایمان کا مرکز ہے اور حضرت طلع حضرت زبیر عمر ابن عاص حضرت سیدنا معاویہ سب رضی اللہ عنہ اجمائین سب صحابہ کا ہم برابر اعترام کرتے ہیں اور ان کو حسب مراتب ان کے مقام کو ہم مانتے ہیں اور ہماری مجبوری بھی یہ ہے کہ یہ جو دوسرے لوگیں اصل میں حضرت علی المرتضی کے بھی وفادار نہیں یہ دشمن آل بیعت کے ہیں تو آل بیعت اور اصحاب پیغمبر یہ ہمارے دونوں ایمان کے حصے ہیں اور آل بیعت اور پیغمبر کریم کے صحابہ کے ساتھ محبت یہ اصل ایمان ہے اور یہ نجات اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اس لیے میری گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور اس نیت سے ہوگی کہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ کچھ دکھائے جائیں کہ ایک طرف پیش کرتے ہیں دوسری طرف نہیں باقی ہمارا یہ نظریہ نوٹ کر لو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی حضرت معابیہ اور حضرت طلع حضرت زبیر حضرت عمر ابن آد یہ جتنے صحابہ کرام جن پہ لوگ تبرہ کر رہے ہیں یہ سب جنت ہی ہیں اور اب بھی ان کی اربعہ جنت میں موجود ہیں سب کے ساتھ محبت ہو رہے سلام نمبر آٹھ نو نامی بات بھی سمجھ لیں نامی بات غور سے سنیں محبت یہ جو ہماری گفتگو ہوگی اس کے متعلق کا یہ نامی باتی مرزا جیلمی اس کا یہ پمپلٹ ہے اور یہ ہے بتیس صفات کا اور اس میں ایک سو کے قریب جھوٹے فراڑے تحریفے اور خیانتے کوئر صفات کتنے ہیں بتی اور بتی صفات پر کتنے جھوٹے ہیں ایک سو کے قریب مرزا اور ان کے حواریوں کو بھی ہماری اپیل ہے کہ اگر اس چیز پہ مرزا افہام و تفہیم کرنا چاہے یا منادرہ کرنا چاہے ہمارے پاس آ جائے ہم امن کی ذمہ داری بھی دیں گے اور جو شریع طریقے پہ مہمان نوازی بھی کریں گے اور ان کے گارنٹی بھی دیں گے بلکل اصول کے مطابق گفتگو ہوگی اسی پنپلٹ پہ کر لیتی ہے ایک سو جھوٹے اگر ایک جھوٹ کی بھی مرزا سفائی پیش کر سکا کر لی مرزا نے تو ایک لاکھ روپیہ ہر جھوٹ کی سفائی پہ مرزا کو انعام دوں گا جس جھوٹ کی سفائی وہ کرتا جائے گا لاکھ روپیہ مرزا کے ہاتھ میں پکڑاتے جائیں گے اس طرح ایک ایک کر کے پورے سو تک پہنچ جائیں گے تو سو تک جب پہنچا تو سو لاکھ ایک کروڑ تو یہ میری طرف سے مرزا سام کو آفر ہے اور کچھ بھی آپ کو نہیں کہوں گا بلکل نہیں ہرستے کھیلتے گفتگو ہوگی کوئی غصہ نہیں ہوگا کوئی لڑائی نہیں ہوگی کوئی کبرڈی نہیں ہوگی بلکل آرام سے بیٹھیں گے افام و تفہیم ہوگی میں آپ کے ایک جھوٹ پڑھوں گا آپ نے اس کی سفائی پیش کرنی ہوگی یہ جھوٹ نہیں ہے یہ سچ ہے پھر میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ پکڑھوا دوں گا پھر جھوٹ نمبر دو جھوٹ نمبر تیر ایک اور اگر آپ کو جہاں آنے میں خطر ہے تو آپ مجھے کال کر دیں یا اپنے ذمہ دار آدمی میری طرف بھیج دیں میں انشاءاللہ آپ کی اکیڈمی کے اندر آنے کے لیے تیار بہت میری طرف اینسہاللہ آپ اپنے والم سنو بات میں اکیڈمی میں آنے کے لیے بلکل تیار ہوں اپنی گاڑی پہ آؤں گا اپنے خرچے پہ آؤں گا تین عظمیوں سے زائد بندے نہیں لاؤں گا اور آپ مجھے بلکل حفاظتی اشتام بھی نہ دیں کوئی چیز کی آپ گارنٹی نہ دیں ہم انشاءاللہ اللہ کی توقع پہ آئیں گے ہم پہلے بھی کئی ایسی جگہوں پہ گئے ہیں جہاں ضرورت پڑیئے اور بہت خطرناک جگہ تھی اگر مرزا صاحب کے علم میں ہو تو فیصل آباد میں بھی ہم گئے تھے تو اس لیے اور فیصل آباد کے ساتھیوں سے بھی پوچھو کہ ہم نے وہاں پورے اصول کے مطابق افامو تفیم گفتگو بھی کی اور کسی کو کوئی ٹارگٹ بھی نہیں بنایا تو یہ مرزا صاحب سے اپیل ہے کہ مرنے سے پہلے اے مرزا صاحب ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں ہو سکتا ہے منکر نکیر کی ضربوں سے بچ جائیں آپ ذرا سمجھو یہ پمپلٹ ہے جناب اس پر مفصل گفتگو تو جہاں نہیں ہو سکتی موٹی موٹی گفتگو ہوگی بتیس سفات ہیں اور ہم نے بہت سارے مسائل پڑھ نہیں تو چند جو معروف چیزیں ہیں اور عام لوگوں کو جس سے مغالتہ لگ سکتا ہے ان پہ میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ جہاں جھوٹ آئے تو آپ نمبر لگاتے جائیں جہاں مرزے کی خیانت آئے آپ نمبر لگاتے جائیں جہاں مرزے کا کتمان آئے آپ اس کی خیانت اس پہ نمبر لگاتے جائیں اور اس کا میں علاج آپ کو بتاتا ہوں مرزا صاحب کا پمپلٹ شروع ہو رہا ہے اور اس کی بسم اللہ سے بھی پہلے والی لیں بسم اللہ باز بھی بسم اللہ سے پہلے والی لیں اب یہ بھی مرزا بتائیں گے کہ ایک لین پہلے ہے اور بسم اللہ باز بھی اس میں ہائیڈنگ دیتے ہیں کہ پھرکہ باریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسنات احدیث کو غجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سنت اور ضعیف الاسنات تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لئے اس پہ ذرا غور کرلو قرآن اور صحیح الاسنات احدیث کو حجت اور دلیل ماننے والوں کے لئے مطلب کہنا جائے چاہتا ہے کہ اس پمپلٹ میں یا قرآن ہوگا یا باسند صحیح حدیث ہوگی نہ تاریخی روایات ہوں گی نہ ضعیف روایات ہوں گی اور نہ بے سند روایات ہوں گی افسوس یہ ہے کہ یہ جھوٹ نمبر ایک ہے اس علمان میں پہلا جھوٹ ہے پورے اس بتیس صفات کے پمپلٹ میں جو اس کا علمان دیا گیا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنات احدیث کی روشنی میں یعنی اس کا موضوع کیا ہے واقعہ کربلا واقعہ کربلا پر مرزا نے ایک آیت بھی پیش رہی کی واقعہ کربلا پر مرزا نے ایک آیت بھی پیش نہیں کی اور اوپر علمان کیا لکھا ہوگا ہے قرآن کریم قرآن سے واقعہ کربلا پیش کروں گا لیکن ایک آیت بھی مرزا نہ پیش کی اور نہ انشاءاللہ قیامت تک مرزا آیت پیش کر سکے گا اور میں حیران ہوں کہ مرزا خلام احمد قادر یعنی اس کے روحانی خزائن تیئیس دلدوں میں اس سے تیئیس دلدوں میں تیئیس دلدوں میں دو سو جھوٹ نکلا ہے تیئیس دلدوں سے تیئیس اور بتیس صفحات سے کتنے جھوٹ کون آگے ہوگا آپ اندازہ کریں تیئیس جلدوں سے دو سو جھوٹ مرزا خلام احمد قادر یعنی کا اور یہ مرزا صاحب جونئر مرزا صاحب بتیس صفحات اور ایک سو جھوٹ سو جھوٹ تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم دشمنان صحابہ کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتے ہیں اس سے بڑی رسوای کوئی نہیں کہ بتیس صفحات کا رسالہ اور کس بیانیے پہ لکھا کہ علماء جھوٹ بولتی ہیں علماء حق بیان نہیں کرتے علماء کتمان کرتی ہیں اور اپنی حالت یہ ہے کہ بتیس صفحات پہ سینچری پوری کر گیا اے تو آگے لکھتا تو اللہ جانے کیا ہوتا اگر یہ تیئی زلدوں تک پہنچتا تو عبلیس سے بھی جھوٹوں میں آگے جلا جاتا بتیس صفحات کی یہ حالت ہے اب آگے کہتا ہے صحیح الاسنات احادیث صفحہ نمبر اٹھائیس صفحہ اٹھائیس کے بعد صفحہ اٹھائیس پر روایت نمبر اک سٹھ وہ آب آلے نہیں ہیں یہ اصل پمپلٹ ہے روایت نمبر اک سٹھ جہاں حضرت حسین کے فضائل میں چند احادیث پیش کی ہے اور اٹھائیس صفحہ تک دعویٰ تھا واقعہ کربلا واقعہ کربلا کم از کم احادیث جمع ہے کم از کم اطلاع تین پہ ہوتا ہے تو کم از کم تین سیو سند آدھیس ایسی پیش کرنی چاہیئے تھی جس میں کربلا کی سراحت کے ساتھ واقعہ کربلا موجود ہوتا لیکن الحمدللہ یہ بھی جھوٹ ثابت یہ بھی مرزا کا جھوٹ نمبر دو یہ بھی جھوٹ ہے اس کے بعد کہتا ہے فرقہ واریت کی لانت اور مسلک پرستی کی نحوصت سے بچ کر یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ مرزا نے اس پمپلٹ کے ذریعے خود ایک فرقہ اپنا بنا لیا اور اپنا مستقل فرقہ اور یہ فرقہ سبائیہ راتلیہ راتلیہ سبائی ٹولا جو نیا فرقہ ہے یہ اصل نکلا انہی سے ہے عبداللہ ابن سبا کی نصر میں انشاءاللہ ثابت کروں گا مرزا کے وہی اطراز ہے جو ابن سبا کے حضرت عثبان پہ تھی اور اس کے بعد مودودی نے کیے اور وہ بڑھا خچر جال والا اسحاق جال ان کے چبائے ہوئے ٹکڑے مرزا نے نیٹ سے نکل ماری اور نکل کبھی میں بتاتا ہوں کہ عقل بلکل نہیں نکل بھی ایسی کہ عقل نئی نیٹ سے روایات جمع کی اور پیچھے کوئی میرا خیال ہے جو ٹیک دینے والا تھا مرزا کو وہ عجمی وہ مرزا کے بھی دشمن تھا اور اس نے مرزا کے ساتھ ایسا پیچھے بیٹھ کے کام کیا کہ مرزا کی پوری ناک کٹ گئی ہاں بھئی تو آگے دیکھیں کہتا ہے احادیث آل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں آل سنت کی مستند کتابوں سے ہیں بے سنت اور ضعیف الاسراد روایات سے محفوظ یہ مرزا کا جھوٹ نمبر تیر یہ آپ دیکھیں گے کہ مرزا نے بے سنت چیزیں بھی ذکر کی اور جھوٹی روایات بھی ضعیف سندوں والی روایتیں بھی یہ انشاءاللہ ہم دلائف سے ثابت کریں گے یہ جھوٹ نمبر تیر نمبر چار مرزا لکھتا ہے کہ باقیہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر کا انتخاب کیوں ہے تو اس پر خود کہتا ہے کہ یہ جو بہتر کا انتخاب ہے یہ کربلا کے شہید بہتر تھے کیا تھے کربلا کے شہدہ بہتر تھے ان شہدہ کی تعداد کے مطابق بہتر آحادیث تو یہ بھی مرزا کا جھوٹ ہے مرزا کی پوری ضروریت مل کے ساتھ ایرانیوں کو بھی اس کو اصل جو پیچھے سپورٹ کرنے والے ہیں وہ بھی مجھے پتہ ہے کٹر رات دی یہ میں ان کو بھی کہتا ہوں مرزے کو جنہوں نے پاد رکھے تم بھی میدان میں آؤ مرزا بھی آئے اور صرف اور صرف اور صرف ایک حدیث بات سند سہی پیش کر دو کہ کربلا میں شہدہ کی تعداد بہتر تھی کربلا کے شہدہ کی تعداد بہتر تھی صرف ایک حدیث پیش کر دو اور قیامت آ جائے گی یہ حدیث پیش کر دو دس لاکھ روپیہ انام دوں گا مرزے کو ایک ہی حدیث یہ خواہ جھوٹ ہے بہتر شہدہ اسی ہندسوں کے مطابق تو بہتر کا عدد کسی سے ہی حدیث سے پیش کر دے کہ کربلا میں بہتر تن شہید ہوئے تھے دس لاکھ روپیہ مرزے کو انام ملے گا اور نہیں تو جب بورڈ پہ جھوٹ لکھا ہے تو اندر کیا ہوگا جب رابی کا جھوٹ ثابت ہو جائے یہ تو جھوٹ ابھی کتنے آگے چار ابھی تو تمہید چار جھوٹ یعنی ایسے روانی سے جھوٹ بولتا ہے کربلا میں بہتر لوگ شہید ہوئے تھے اس پر مرزا کے پاس بہتر شہدائے کربلا سے اظہار اقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ یہ مرزے کی بارت ہے تو میرا یہ مطالبہ ہے کہ مرزا جہنم سے جانے سے پہلے ایک صحیح سنج روایت پیش کر دے زیادہ نہیں صرف پہ کہ کربلا میں کتنے شہید تھے مہتر نہیں ہے جھوٹ ہے خالص کذب افترہ اور یہ لانت پڑی یہ صحابہ کے بغض کی وجہ سے ایسا روانگی سے کذب جھوٹ بور رہا ہے اب جاہل اتنا ہے اچھا شیعہ کی کتب میں بھی نہیں ہے بہتر کے نام شیعہ کی کتاب سے دکھا دے جاہ ہے ایک ابو مخنف رابی اس نے جو مشہور کذاب مرزا کی طرح اس نے باقیہ کربلا کے شوراکا کی تعداد بہتر رکھی کس کی شوراکا کہ بہا پر کتنے حضرات شریک ہوئے تھے بہتر حضرت کے ہمسفر اور یہ کون ابو مخنف لوت بن یحیع ابلیس سے بڑا کرزا ایسا کرزا چنانچہ اس پر تنظیح الشریعہ اس میں اور اسی طرح کتب احدیث الجراب التعدیل لبن ابی حاتم اور الموضوعات لبن جوزی امام ابن جوزی کی موضوعات جراب تعدیل ابن ابی حاتم کی ان سب اصول جراب تعدیل کی کتب میں ساتھ لکھا ہے کہ یہ کذاب تھا یہ کیا تھا کذاب اچھا مرزا ایک نعرہ بھی لگتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ اس کا بڑا مشہور نہ رہے نہ میں وہابی نہ میں بابی مانا کیا ہے عربی تو خیر پڑا ہوگا بہت ہے تو بابی نہ میرا کوئی بابا بین باب کے پیدا ہوگا ہے ایدی سنٹر سے مصول ہوگا بابا بھی کوئی نہیں نہ میں وہابی اللہ کے ساتھ بھی میرا کوئی تعلق نہیں انہ کا انتل وہاب کو نہیں وہاب اللہ پاکستانی پاکستان والا مکی مکے والا وہابی وہاب کو والا تو کہتا ہے میں اللہ والا بھی نہیں وہابی بھی نہیں حلالی بھی نہیں نہ میرا کوئی باب ہے نہ اللہ سے تعلق میں ہوں مسلم علمی کتابی علمی کتابی علمی کتابی اب پتہ چلے گا علمی کتابی اس لیے تھوڑا سا مرزا صاحب کو مشہورہ دوں گا چینج کر دے نہ میں وہابی ہم آپ کے ساتھ مختفق ہیں کہ آپ کا وہاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ میں بابی یہ بھی ہم مانتے ہیں تیرا باب کوئی نہیں اور آگے چینج چینج بچہ بہت بہتر بہتر جوش نمبر پانچ اب آگے ہو مرزا صاحب لکھتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں شیطانی بسوسوں کے باوجود اپنی موت سے پہلے پہلے صرف ایک مرتبہ اس تحرین کو اول تا آخر لازمی 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 پڑھنے ہم پڑھ رہے ہیں بھائی مرزا کی نصیت پر ہم عمل کر کے ہم نے شروع کر دیئے پڑھ رہے ہیں آپ درہ دیکھ رہے ہیں اللہ کا فرمان اس فرمان کو ذہن میں رکھیں اس کا ادراہ ہوگا آخر تک ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے ان اللہی نا یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدا جو نازل کیا ہم نے روشن من البینات روشن دلائل والہدا اور ہدایت من بعد ما بیناہ للناس بعد اس کے کہ بیان کیا ہم نے اس کو واسے لوگوں کے فل کتاب کتاب میں اولائکا یہی لوگ ہیں ان پہ اللہ نے لانت کی ویلانوہم اور لانت کرتا ہے ان کو اللہ نور لانت کرنے والے اِلَّا لَّذِينَ تَابُوا لِلْنَا لِلْنَاسِ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اس کے متعلق جو لوگ چھپائیں گے ان پہ خدا کی لانت ہوگی تو میں کہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ واقعہ کربلا کن بینات میں موجود ہے اِلَّا لِلْنَاسِ اِلَّذَرَ دیکھو اَنزَلْنَا مِنَلْ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّا هُ لِلْنَاسِ فِي الْقِتَابُ ہم نے جو قرآن میں بیان کیا تو مرزا سے گزارش ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے واقعہ کربلا پہ ایک آیت پیش کر دیں تب تو ہم مانیں گے نا مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَا هُ لِلْنَاسِ فِي الْقِتَابُ جبکہ مرزا قذاب نے واقعہ کربلا پہ ایک آیت نہ پیش کی اور نہ یہ پورے تیس پاروں کے قرآن میں کہیں موجود ہے مولت مرزا خود کہتا ہوتا ہے ٹائم کی آمد تک مرزا صاحب ٹائم کی آمد تک اور ایک آیت جس میں کربلا کا ذکر ہو اور صلاحات موجود ہو برنہ اس آیت کو لکھ کر پہلی دفعہ تو خود لانت کا مزدگ بڑھا اس آیت کو لکھا تو یہ اولائے کا یلعنہم اللہ کیونکہ تُو نے قرآن پر بھی جھوٹ بولا ہے اگر باقیہ قرآن میں ہوتا اور پھر کوئی چھپاتا تو پھر تو برنہ صاحب کہہ سکتا تھا تو بہرحال یہ ماشاءاللہ اوپر آیت لکھی پھر ایک حدیث بھی لکھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سوئل عن علم جو شخص پوچھا گیا کسی علم کے بارہ میں مرزا نے خود تردما کیا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی سُمَّكَتَمَهُ جو اس شخص کو معلوم تھی پھر اس نے اس کو چھپا دیا پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو قیامت کے در اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پہ آگ کی لگام ڈالی جائے گی دو بنیاد مرزا نے قائم کی واقعہ کربلا تو کسی آیت پہ نہیں لیکن مرزا کی تشریح سے ایک نکتہ مستمبت ہوگی ہے کہ جو مسئلہ چھپائے اس پہ خدا کی لاند اور قیامت کے دن اس کو لگام لگام تب جال ڈالی جائے گی نہیں کہ وہ کمسل الحمار ہے دنیا میں وہ گذے کی طرح ہے اور قیامت والے دن اس کو لگام ڈالی جائے گی اس لیے اگر ہم کہہ دیں اگر ثابت ہو جائے کہ مرزا نے کتبان بہت کیا تو مرزا صاحب کو اگر ہم جہنمی گذہ کہہ دیں جی اس آیت اور حدیث کی روشنی میں اوپر جو آیت پیش کی اور نیچے حدیث بھئی اگر ثابت ہو جائے کہ مرزا نے خود کتبان کا ارتکاب کیا اور بڑے بلندر کیے تھوڑے بہت نہیں بیسیوں بلندر کیے تو اس سے ہم استمباد کر رہے ہیں تفسیر نہیں کر رہے ہیں استمباد یہ کر رہے ہیں کہ پھر مرزا کون بنے گا جہنمی گذہ جہنمی گذہ اگر ثابت ہو گیا بھئی دیکھیں ہم گالیاں نہیں نکالیں گے اگر ثابت ہو گیا اس آیت اور حدیث سے اب درہ دیکھو سلف کا فہم امام مسلم بن حجاج المتوفہ دو سو اکسٹھ حجری اپنی شورہ آفا کتاب صحیح مسلم کو تعلیف فرمانے کی حکمت لکھتے ہیں یہ حدیث ہے یا بابے کس سے شروع کیا بابے سے نہ قرآن سے نہ حدیث دابا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی اور شروع کس سے کر رہا ہے بابے سے بھئی امام مسلم بابے ہی ہے نا بابے ہی ہے نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے نہ اللہ ہے نہ رسول ہے بابے ہی ہے تو پہلا بابا جو اصل ڈیڑی جان ہے اور بابا ہے وہ لوت بن جاہیہ یہ ملزے کے بابے بھی گنتے ہو اور بابا نمبر دو اس نے حوالہ دیا اور اس میں کتمان کیا اس میں تھوڑی سی عبارت لکھی امام مسلم کی اور مقدمہ میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام مسلم نے مسلم شریف میں تمام جو حدیثیں ذکر کی ہیں وہ صحیح ہیں اس فاہم کا خلاصہ یہ ہے کہ امام مسلم نے جو مسلم شریف میں حدیثیں ذکر کی دے کیا ہے صحیح ہیں حالانکہ یہ کتمانیں جنہوں نے مقدمہ مسلم پڑھا ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے مقدمہ میں تصریف فرمائی ہے اور اسی طرح شارعین نے کہ امام مسلم نے مسلم شریف میں تین دراجات قیم کیے ایک وہ راوی ہے جن سے مستقل بلحسالت حدیث لاتی پھر اس سے کم درجے کے پھر ایک تیسرا درجہ ہے مسلم شریف میں جن میں کوئی علت بیان کرنی ہوتی ہے اور ان میں اکثر رابی امام مسلم کے نزدیک بھی معلول ہوتے ہیں کمزور اور ان روایات میں علت ہوتی ہے ان کو شواہر اور طبابے کے طور پہ دوسری کاتی گری میں پیش کرتے ہیں اور تیسری میں ضعیف رابی بھی ہوتی ہیں اور معلول روایات بھی ہوتی ہیں اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مسلم شریف میں جتنی حدیثیں ماشاءاللہ ساری امام مسلم نے ذمہ داری لیا کہ یہ کیا ہے صحیح ہے کتمان ہو گیا نہیں ہو گیا ابھی تو ابتدائی عشق ہے اکتمان شروع ہو گیا اگر اس طرح میں ایک ایک لین پہ تبصرہ کروں وقت زیادہ لگ جائے گا چلو آج کے سبق میں تھوڑی کرتی ہے کیونکہ ہر دوسری لین میں ایک دو جھوٹ کھڑے ترجمہ میں بھی جھوٹ ہیں ترجمہ بھی مرزا نے نیت سے لیا خود ترجمہ اور کیونکہ عربی آتی نہیں تو ترجمہ میں جو ڈنڈی ماری ماشاء اللہ تو وہ دور سے نظر آ رہی ہے مرزا کی پلیتی ہے یہ مرزا صاحب کے ارشادات ہیں ترجمہ ایسے ڈنڈی مارتے ہیں تو خیر فرماتے ہیں کہ پہلا علمان کہ منحج نبوی پر قائم خلافت راشدہ کی صحیح مدد کتنی تھی میں تھوڑا مرزے پہ گفتگو کر کے اس عنوان پہ میں گفتگو کرنی وہ مستقل مسئلہ ہوگا ابھی یہ مرزے کی سن لو خلافت رائدہ کی صحیح مدد کتنی تھی اور خلافت راشدہ کے احل حقیقی خلافہ راشدین کون مانے اس کے تات مسلم شریف کی حدیث لیا اور مسلم کی حدیث میں یہ ہے کہ سیدنا ابو موسی عشر رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ساتھ نماز مغرب ادا کی پھر ہم نے سوچا کہ یہیں بیٹھے رہیں تاکہ نماز صلی اللہ سلم کے ساتھ ہی پڑھ لے تو بہتر ہوگا یہ مرزا کی بریکٹ ہے چنانچہ ہم ہی بیٹھے رہے اس دوران رسول اللہ صلی اللہ سلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ صلی اللہ سلم نے پوچھا تم اس وقت سے جہیں بیٹھے ہو ہم نے عرض کیا اے اللہ کے آپ کے ساتھ نماز اشعہ بھی پڑھ لے آپ صلی اللہ سلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کام کیا پھر آپ نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور اکثر آپ اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے پھر آپ نے فرمایا ستارے آسمان کے لئے باعث امن جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر وہ وقت آ جائے گا جس کا بعدہ ہے بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی فنا اور میں اپنے صحابہ کے لئے باعث امن ہوں جب میں رخصت ہو گیا تو میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے بعدہ کیا گیا آگے بریکٹ مرزے کیے یعنی فتن و مسائب اور میرے صحابہ میری امت کے لئے باعث امن ہیں جب میرے صحابہ رخصت ہو جائیں گے تو میری امت پر وہ چیز آ جائے گی جس کا ان سے بعدہ کیا گیا مسلم شریف رقم الحدیث اچھا یہ جو کہتے نا انٹرنیشنل نمبر کے مطابق یہ بھی جھوٹ بلتے انٹرنیشنل وہ نمبر نہیں ہوتے اردو والے تراجم کے نمبر یہ اردو انٹرنیشنل نہیں انٹرنیشنل نمبر تو مکتبہ شاملہ بغیرہ کے اور جو وہ کتبے تو اس نے اردو لیبریریوں کے انٹرنیشنل بلتے میرا خیال ہے یہ انٹرنیشنل جیلم کو سمجھتے جیلم خلافت راشدہ کی مدد کتنی ہے اس حدیث میں کوئی تذکرہ ہے اور بڑا دعویٰ کیا ہے با کیا کربلا اور اگر مرزا صاحب غور کرے تو اس حدیث میں بڑا سبق ہے نبی کریم اللہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ستار آسمان کے لیے باعث امہ نے میں صحابہ کے لیے اور صحابہ امت کے لیے صحابہ باقی امت کے لیے کہیں باعث امن ہیں تو یہ حدیث تو بتا رہی ہے کہ صحابہ ستاروں سے اللہ کے محبوب تشبیح دے رہے ہیں اور حدیث بتا رہی ہے کہ سارے صحابہ ہدایت پہ ہیں اور امت کے لیے ذریعے امہ نے اگر اس حدیث پہ مرزا کا ایمان ہوتا تو صحابہ پہ تبرہ کرتا نہیں تمہید میں حدیث دیکھو لکھی میں نے کہا کہ بلکل پاگلے اس مرزا نے اپنے آپ کو کافر بھی لکھا ہوئے وہ بھی آگیا رہا ہے اور وہ بھی حضرت عمر کا فتوہ ہے اس فتوے کے مطابق نرا کافر ہے پھر اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ خلیفہ راشد کی بغابت مخالفت کرنے والا بنتی ہے آگے پھر کس نے کی خلیفہ راشد کی مخالفت تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ حضرت معابی حضرت عائشہ عبداللہ بن زبیر تلہ اور یہ سارے معاذ اللہ بنتی اور جہنمی یہ ثابت کرنا چاہتا تھا لیکن ثابت کیا کیا کہ حضرت عثمان کا حضرت علی نے حکم نہیں مانا حضرت عثمان خلیفہ راشد حضرت علی نے حکم نہیں مانا اور حضرت حسن نے بھی حکم نہیں مانا تو اب بندد کا فتوہ کس پہ لگا دیا حضرت علی اور حضرت حسن پہ یعنی بالکل گدے کی لات مرزا اسے پتہ جاتا کوئی نہیں پھر اس کی میں یہ خلافات پہ آخری آخر میں میں سارے جمع کر کے بتاؤں گا کہ اس پمپلٹ میں سب سے زیادہ تبرہ مرزا نے حضرت علی پہ کی ہے اور حضرت حسن پہ کی ہے اور حضرت فاطمہ پہ کی ہے لیکن عنوان اسے خود بھی نہیں سمجھ کہ اندر کیا چیز مرزا نے اسی پمپلٹ میں جو بلندر کیا ہے حضرت علی کے متعلق آپ حیران ہو جائیں گے حضرت معابیہ کے لیے ملوکیہ ثابت کرنا چاہتا تھا اور ملوکیت حضرت علی کے لیے ثابت کی خلافت رائدہ کو حضرت عثمان پہ ختم کر کے پہلا بادشاہ حضرت علی اسی پپلٹ میں موجود ہے ابھی میں بتاؤ گا یعنی بالکل پاگل پر مسلم کی اس حدیث میں تجھے آر آئے کہ ستارے آسمان کے لیے ذریعہ باعث امن اور میں صحابہ کے لیے باعث امن ہوں اور میرے صحابہ امت کے لیے باعث امن ہے تو حضرت طلعہ صحابی نہیں حضرت عمر ابن آز صحابی نہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ حضرت سیدنا امیر معابیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو صفیان عبداللہ ابن عمر ابن آز تو یہ بھی صحابہ ہیں اور یہ امت کے لیے کیا ہیں امن ایک تجھے پتا چلا کہ صحابہ اور امت میں فرق صحابہ عام امت نے یہی حدیث بتا رہی ہے کہ عام امت کا حکم اور ہے اور صحابہ کا حکم اور ہے اور دوسرا بتایا کہ صحابہ امت کے لیے امن تیسرا صحابہ کو ستاروں سے تشبیح تو ستارے جیسے چمکتے ہیں اور ستاروں سے اسی طرح محمد الرسول اللہ کے صحابہ وہ ہدایت کے مینارے اور ہدایت کے ستارے ہیں جیسے کوئی زمین پہ بھول جائے تو رہنمائی ستاروں سے لیتا ہے اگر کوئی دین سے بھولنے لگے تو اسے رہنمائی محمد کریم کے یاروں سے ملتی ہے تو یہ ہے نجوم ہدایت ستاروں پہ اتراز کرے تو ان کی روشری ختم ہو جائے گی کاش مرزا اسی حدیث کو دوبارہ مطالعہ کر لے جو تمہین میں ذکر کی یہ حدیث عظمت صحابہ کی زبردست دلیل ہے اور اس حدیث میں عظمت اور دفاع صحابہ کا بہت بڑا موضوع ہے لیکن جاہل بچارہ تو یہ بچارہ کیا سمجھے تو اس کا کام تھا پیپ شیب اور نلکے شلکے کا کام کرتا پیپ شیب چیک کرتا تو یہ چند کتابیں لے کے بیٹھ گیا پنسار سٹور بنا کے اب درہ دیکھو اسی حدیث کو غور سے پڑھ لو تو اس حدیث میں عظمت صحابہ اس کے بعد درہ غور سے سننا حدیث رمبر دو مرزا کی حدیث رمبر دو اور حدیث رمبر تین یہ مسرد احمد سے پیش کی دوسری حدیث اور پھر غوایت ایک ہی مضبون ہے سنن نسائی سے پھر سنن ابی دعوت سے پھر جام ترمزی سے پھر مسرد ابی ابو دعوت التیالسی سے یہ مختلف کتابوں کے حدیث ایک آ رہی ہے نمبر بڑھا رہا ہے کہ عام اس کا جو سٹوڈینٹ پڑھے تو سمجھے بہت ساری حدیثیں آ گئی ہیں اب اسی حدیث مختلف کتب میں اس حدیث اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو خلافت ہے وہ تیس سال تک رہے گی خلافت تیس سال تک رہے گی اور تیس سال کے بعد بادشاہت ہوگی یہ حضرت جی ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ تیس سال تک خلافت اور تیس سال کے بعد ملک اور بادشاہت ہوگی تو یہ پوری اس کی بحث کا خلاصہ ہے ان حدیث میں لیکن یہ جتنی حدیثیں آ رہی ہیں حضرت سفینہ جہاں گنواتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خلافت کتنی تھی تو جہاں انہوں نے لکھا توجہ سے بیٹھ رہے ہیں میں کوئی اور چیز آپ کو بتانا چاہتا خلافت ہوں یہاں کہتا ہے جناب کہ حضرت ابو بکر کی دو سال حضرت سیدونا عمر کے دس سال سیدونا عثبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارہ سال اور اسی طرح سیدونا علی کے چھے سال یہ خود لکھا ہے تجھے کل کتنے بن گئے تیس سال پورے ہو گئے تو تیس سال کیا ہوگی خلافت راشدہ یہ خلافت رہے گی اس کے بعد مختلف چیزیں لارہ آئے یہ مسرد آمد کی روایت میں لائیا کہ پھر نبوت کی طرح پر خلافت ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا پھر جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوئی کاٹ کھانے والی بادشاہت تو سوال یہ ہے حضرت علی المرتضی کے بعد خلیفہ کون بنا حضرت حضرت معاویہ حضرت حسد تو خلافت ختم ہو گئی حضرت علی پہ تو کاٹ کھانے والی ملوکیت ان کی استلام ابھی میں مرزا کے ورڈ اسی کے لفظ استعمال کر رہا ہوں تو کیا کہ تیس سال تک خلافت ہے اور اس کے بعد کیا ہے کاٹ کھانے والی ملوکیت تو اس کی ابتداء کہاں سے حضرت حسن سے یا حضرت معابیہ سے اب اس جاہل کو یہ نہیں پتا یہ حضرت معابیہ کی مخالفت میں ربایت لایا تھا اور تیر چلا کدھر دیا حضرت حسن کی طرح یہ تیر لگا حضرت معابیہ کو رہا تھا اتنی بڑی سرخی پوڈر کے ساتھ عنوان قیم کیا اور پھر یہ مختلف روایات جہاں ذکر کر کے ثابت یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت معابیہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ جہاں لکھ دیا ابو دعور کی روایت کے آخر میں یعنی یہ بریکٹ مرزا کی یعنی حضرت معابیہ خلیفہ راشد نہیں بلکہ مسلمانوں کے بادشاہوں میں سے پہلے بادشاہ یہ خلیفہ راشد نہیں ہے یہ مرزا کی بریکٹ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ مرزا نے حملہ تو کیا حضرت معابیہ پہ لیکن حملہ ہوا کا حضرت حسن پہ اب ان روایات کو اگر اسی طرح ماننا ہے جیسے مرزا خلافت حضرت علی پہ ختم اور ملوکیت کی ابتدا کس سے ہوتی حضرت حسن تو پہلا ملوکیت والا بادشاہ وہ کون برگی حضرت حسن اور یہ کیا سمجھتی مودودی وہ جالبی اور یہ مرزا جیل بھی ان کی ان کے جو ذہن یہ سمجھتی ہے کہ ملوکیت ایک لفظ انہوں نے ایجاز کی ہے اس کی میں بات کرتا ہوں یہ لفظ بھی بدھتے ملوکیت نہ قرآن کے اندر ہے اور ملوکیت کا حدیث میں بھی نہیں یہ ان کی اپنی اخترائے تو یہ خلافت کے مقابل ملوکیت کا حدیث ایجاز کیا پھر ملوکیت کو کہتے ہیں ظالمانہ حکمرانی اور ظلم کی حکومت بربریت کی حکومت یہ ان کی اسطلاح تو اپنی اسطلاح کے مطابق ملوکیت کس سے ہوئی حضرت حسن سے اور حضرت حسن نے جب ملوکیت کی امتضا کی تو جبر ظلم اور عضور اور کارٹ کھانے والی بادشاہی وہ کس کی بن گئی حضرت بقول مرزا کے میں بتا رہا ہوں حملہ کسی پہ کرتا ہے اور وہ کہیں جاتا ہے کیونکہ جاہل ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ کام کرنا کیسے تو یہ جتنی حدیثیں ہیں مسند احمد کی حدیث نمبر آپ حدیثیں لکھ لیں اور پھر نکال بھی لیں مسند احمد کی حدیث ہے اٹھارہ ہزار چار سو تیس نمبر یہ اردو ترجمہ والے نکال لیں اٹھارہ ہزار چار سو تیس جلد چار سفہ دو سو تیہتر پھر اکیس ہزار نو سو تیہتر جلد پاتھ سفہ دو سو اکیس پھر سنن نسائی کی حدیث لائے آٹھ ہزار ایک سو پچ پر سنن ابو دعوت سے حدیث لائے چار ہزار چھے سو چھے آلیس جام ترمزی سے دو ہزار دو سو چھ بیس البانی کیا جو مجبوعہ ہے صحیحہ کا چار سو انسٹھ ابو دعوت تیارسی کا گیارہ سو نوے جل تین سفہ دو سو پچاس اوپر آپ انمان لکھ لیا کریں کہ خلافت تیس سال جہاں جہاں ان آدیس میں موجود تھے پہلی بات میں نے عرض کی اس کو سمجھو کہ حدف کون بن کیا حضرت حسن تو اب دشمن آل بیعت کون ہے خبار جی بہی اعتراض حضرت علی پہ کرتی اس نے ان حضرات پہ کی اور بہی اعتراض حضرت علی پر بارد ہوتی ہے اس لیے محدثین نے ایسے نہیں کہا کہ جو محابیہ ہے ستر لے اصحاب رسول اللہ یہ اسحاب رسول کا پردہ ہے جب یہ پردہ لوگ پھار دیں گے تو پھر پردہ جب ہٹ جائے تو جو مردی گھر میں داخل ہو جائے جب حضرت معابیہ اور ان شخصیات پہ تبرہ ہوگا تو پھر حضرت علی المرتضی بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور حضرت حسن حسین بھی محفوظ نہیں رہیں گے اب آپ دیکھیں تنقیز حضرت معابیہ پہ کرنا چاہتا ہے اور کارکس پہ بیٹھا حضرت حسن پہ اور یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ اس نے جھوٹ بولے جھوٹ کہ ہی بولے پہلے جھوٹ کتنے ہوگے پانچ پانچ لاکھ پانچ لاکھ کے جھوٹ ہوگے اب جھوٹ نمبر چھے فراد بھی یہ جھوٹ بھی یہ یہاں پر اس نے جو جام ترمزی کی ربایت آپ کو نمبر میں نے لکھا دیا اس سے پیش کی اس ربایت کے آخر میں سعید تابی کا حوالہ دیا کہ سعید تابی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سید انا سفینہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے ہیں کہ خلافت تو ان میں ہے تو سید انا سفینہ نے انتہائی غصہ میں فرمایا انتہائی غصہ مرزے کے لفظے سفینہ کے نہیں یہ بریکٹ میں فرمایا بنو ذرقہ نیلی آنکھوں والے یعنی بنو امیہ اور بنو مروان جھوٹ بولتی ہیں بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ شریر ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت بادشاہ تھے یہ سعید تابی کا کور نکل کر کے ذرا سمجھو آگے کہتا ہے کہ علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا یہ سری جھوٹ سری جھوٹ علامہ البانی پہلی بات تو ہے کہ علامہ البانی کل کال بھی ہے اور دوسرے دو محقے کس نے دو باب ایڈ کی ہوئے ہیں ایک علامہ البانی اور دوسرا کہتا ہے محدد سے آزم پاکستان زبیر علی زئی محدد سے آزم پاکستان زبیجہ پر بھی محدد سے آزم کا تو اس لحاظ سے چونکہ زبیر علی زئی کو یہ بابا مانتا ہے اور زبیر علی زئی ہمارا بیٹا ہے اس نے ہم سے پڑھا ہے تو مرزا ہمارا پوتا شاگرد بھی ہے اللہ ایسے شاگردوں سے پناہ عطا فرمائے پڑھا چڑھا کوئی نہیں زبیر علی زئی سے بھی یہ بھی جھوٹ بولتے تو پڑھا یہ کسی سے بھی نہیں سوائے بلیس کے تو اب یہاں پر کیا ہے زبیر علی زئی محدد سے آزم پاکستان اس نے کہا صحیح تو یہاں یہ یاد رکھے یہ جو صحیح تابی کا قول اس نے کہا اور جہاں جہاں ترمزی کی روایت علامہ البانی کی صحیح میں چار سو انسل نمبر پہ اور یہ مرزا نے بھی حوالہ دیا اس روایت کے بعد سعید تابی نے جب سوال کیا تو علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ ابن نباتا کی وجہ سے ضعی پہ یہ روایت صحیح نہیں ہے جو سعید تابی کا کول ہے لیکن مرزا نے اس کو نکل کر ساتھ ایڈ کر اس کی سنت سعی علامہ البانی پہ بھی جھوڑ بول دی حالانکہ البانی سلسلہ حدیث سعیح میں تصریح کر رہا ہے کہ جلو سعید تابی کا کول ہے یہ ضعی پہ اس میں ابن نباتا رابی ہے اور آنکھیں بند کر جھوٹ یہ جھوٹ نمبر چھتا جھوٹ ہے اب یہاں پر ذرا خیال کر لو مسئلہ پہلے سمجھو اور بھی اس حدیث میں جھوٹ ہے اس میں ایک روایت جو ابو دعوت سے مرزا نے پیش کی ہے وہ بھی دیکھ لو ابو دعوت سے جس میں لفظ آ رہی ہیں آپ کے پاس رکھی ہے روایت نمبر ایک یہ روایت یہ دیکھ لیں اس میں بھی وہ یہ کہ سفینہ کہتے ہیں خلافت نبوت سلا سنہ خلافت نبوت تیس سال ہوگی سمہ پھر یعت اللہ الملک پھر اللہ ملک دے گا یا اپنا ملک بادشاہ ہی دے گا اس کو چاہے گا یہی سعید تابی کہتے ہیں مجھے سفینہ نے کہا گن لے ابو بکر صدیق کے دو سال وحمر اور حضرت عمر کے دس سال حضرت عثمان کے بارہ سال اور حضرت علی کے اسی طرح قال سعید کل کو لے سفینہ میں نے سفینہ کو کہا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے یہ خلیفہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کی پیٹھوں سے جھوٹ نکلتا ہے یہ سفینہ نے کہا یہ ربایت اب اس میں ایک زید لفظہ رہا ہے اور سننے ترمزی والی وہ سعید والا کول جو بنو امیہ پہ تنقید اور اس نے پھر پھٹ کی حضرت معابیہ وغیرہ پہ تو میں نے کہہ دیا کہ وہ جو سعید تعبی کا کول ہے علامہ البانی کہہ رہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے یہ ضعیب اور جو کہہ رہا ہے اسناد سعید علامہ البانی نے کہہ تو یہ جہودیوں سے بڑا کتمان ہے جو اسناد سعید علامہ کہہ رہا ہے البانی وہ ربایت کی کہہ رہا ہے یہ سعید والا جو کول ہے اس کی سنت سعید وہ نہیں کہہ رہا لیکن یہ کتمان کر کے اس کو ساتھ ایڈ چھپائے اس پہ خدا کی لانت مرزے پہ خدا کی اسی کے بقول مرزا اب لانتی کتنی دفعہ بنتا ہے یہ بھی جانتے جاؤ یہاں سری کتمان کیا اور دکان اس نے کیسے چمکائی اس سے مولوی پوری بات بیان نہیں کرتے مولوی حق چھپاتے مولوی پوری بات نہیں کرتے اور مطلب کی لیتی ہیں اب یہاں مرزا خود بیبانی کر رہا ہے اور دھوکہ دے رہا اب یہ جو ابو دعوت کی حدیث ہے اس میں رابی عبدالوارس بن سعید سند دیکھیں عبدالوارس بن سعید اور یہ جو بزرگ تھے یہ کٹر بنتی تھے یہ مرزے کا بابا نمبر دو آرہا ہے مسلم وہ مجازن بابا اس نے بابا من ہے ہم نہیں منتے مسلم اس کا بابا پہلا لوت بن یاہیہ اور دوسرا بابا نمبر دو کون عبدال بارس بن سعید اور یہ ماشاءاللہ یہ اس کے بارہ میں فرماتے ہیں کہ نیک بڑا تھا کان عالم مجبدا من فسحائ آل زمان ہی فسی بھی بڑا تھا لیکن ایک بات تھی اللہ انہو قدری مبتدئن اللہ انہو قدری مبتدئن یہ یہ بابا مرنے والا اس بابا کو لے کہ آپ دیکھیں ہم باقی دیس ہیں اس میں بنو میا کی بات نہیں یہ یا بنو میا سے حضرت معابیہ کو اور ان کو نشانہ لگانے کے لئے اس بابے کا اثر لیا لیکن یہ بابا کیا ہے لکھ لو اس بابے کے بارہ میں قدری مبتدئن قدری بھی ہے بدتی قدری وہ کہتے ہیں جو تقدیر کا منکر ہو اور جو منکر تقدیر ہے مسلمان ہو گیا نا حضرت عبداللہ بن عمر کو عزبی نے کہا کہ ایک بزرگ آپ کو سلام کہ رہے ہیں پھر میں میرے سلام نہ دینا سمیتو انہو قد احدثا میں نے سنا ہے کہ وہ بدتی ہے اور بدتی کو میرے سلام کا جواب نہ دینا حضرت معابیہ پہ ارضام بھی قیم نہیں ہوا لیکن پھر بھی کس کے پاس گیا عبدالوارس بن سعید قدری مبتد بدتی اور کٹر بدتی یہ میزان الاعتداء علامہ زابی کی اس پر پوری بات سے اور آگے فرماتی ہیں کہ حماد بن زید کانا ینہا ان الاخذ ان عبدالوارس لِمکان القضر تو محدث حماد ابن زید منع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس سے روایت مت لو یہ قدر ہی ہے لِمکان القضر اور اسی طرح خیال کرنا کہ یزید تھا اتنی لینی یہ رابی ہے کون عبدالوارس اسی پر یہ سب حوالہ جات مزان الاعتدال میں امام عجلی اس کے بیٹے کے تذکرہ میں کہتے ہیں عبدالوارس 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 موجود 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 ہے کہ کانا جرال قدر تو یہ قدری رابی ہے اور متعدد کتب میں سیر آلام النبلہ امام زابی کی اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ قدری بزرگ اور تو یہ اس عبدالوارس کی روایت کا جو رابی ہے اس کا حال ہے اس کے بعد آپ کے پاس سعید رابی کھڑے عبدالوارس بن سعید کے بعد والا جو سعید ہے اس سعید کی سفینہ سے روایت منکتی ہے تو یہ دوسرا ان کے تا رابی بزتی ہے اور روایت منکتی ہے اب آپ اندازہ کریں اور ہم سا پیلان کرتے ہیں مرزا جی اور مرزا جیسے چاہے مودودی کا کوئی چیلہ ہو یا عساق جانبی یا کوئی اور دنیا کا کوئی بندہ دشمنان صحابہ کھلا چیلہ دیتی ہے کہ صرف ایک حدیث لا جس میں کوئی رابی بندتی نہ ہو اور صحابہ پہ جرہ ہو تو اب آپ اندازہ کر لیں بندتی رابیوں کی روایت وں کو دیکھ کہ صحابہ کو مجرور کریں گے یہ عقل کی بات ہے کوئی سوچ ہے تو یہ اب جہاں بزرگ لیکن ضرورت نہیں ہمیں ادھر جانے کی مختصر بات آپ کو میں نے نمونہ دکھا دیا اب ذرا آؤ اس مسئلہ کو میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ تیس سالوں والی خلافت اتنی بات ذہن میں رکھو کہ مرزا نے مسند احمد سے یہ روایات تو نکل کی لیکن مسند احمد میں پچیس روایات جو مفصل موجود خلافت کے بارہ میں اور اس موضوع پر وہ مرزا نے چھپا لی پچیس حدیث ان میں سے اب انشاء اللہ ہم بیان کریں گے قریب تو یہ بھی کتماع اب ذرا بات سمجھو اور اچھی طرح سمجھو کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ مودودی نے بھی چھیلہ مرزا نے بھی لیا اور عساق جالبی نے بھی سب نے لیا انہوں نے اسطلاع کیا بنائی میری طرح ذرا توجہ رہے اسطلاع کیا بنائی کہ خلافت راشدہ یہ حضرت عثمان کے دور سے ملوکیت کا دور شروع ہوا تدریجا تو خلافت راشدہ تیس سال تک ہے اور تیس سال کے بعد کیا ہے ملوکیت یہ مرزا نے خود مانا ہے کہ میں نے پپلر لکھا ہے یہ مودودی صاحب کی تعیید میں انہوں نے تاریخیں بیان کی اور میں نے سہی الاسناد آپ نے سہی الاسناد دیکھ رہی نا یہ یہ میں نے نمونہ پیش کیا کیونکہ آج یہ موضوعات کے لئے بھی نیا ہے تو اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا ہوں تو خیر توجہ رہے مردودی جانبی جیلمی اور اسی طرح چکوال کے بزرگ گندرے ہیں کالی مزر صاحب حق چار یاری ان کا دعویٰ بھی تھا حق چار یاری اسی طرح بریلبیوں میں بھی اب ایسے مدماش مشرق ہیں جو رافضی بھی ہے اور مشرق بھی تو انہوں نے بھی یار شروع کر دیا خلافت ملوکیت تو پہلی بات عرض ہے برزا اینڈ کمپنی سے کہ یہ جو لفظ ملوکیت یہ کبھی قرآن سے یا کسی سیدی سے دکھا دیں تو کم از کم ایک لاکھ اس کا بھی پرویز کی تحریر میں ہے مودودی کی تحریر میں ہے اور بار و بار کی تحریر ہیں تو یہ ملوکیت کا لفظ نہیں لفظ ملک کا موجود ہے لیکن ملوکیت کیا ہے یہ خاص اسطلعہ ملوکیت کیسے بھی دھوکہ ہے ملک ہے اور یہ ان کی بیوانی بھی مواضح کرتا ہوں کیا ہے ملک موجود ہے لیکن ملوکیت یہ لفظ کہیں بھی موجود قرآن و سنت میں ملک کا لفظ ملک کا لفظ امام کا لفظ آئمہ کا لفظ خلیفہ کا لفظ خلیفہ کا لفظ سلطان کا لفظ سلطین کا لفظ امیر کا لفظ عمرہ کا لفظ ہے لیکن ملوکیت کا لفظ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں تو پہلے تو انہوں نے یہ ایک بدت اجاز کی نئی اسطلعہ نئی بدت پھر ذرا بات سمجھو جہالت کیا آئے ندریہ یہ بنایا کہ خلافت تیس سال تک اور اس کے بعد ظلم کی حکومت شروع ہو گئی اور جابرانہ نائنصافی ظلم شریعت کی حدیں پامال ہوئی اور اس کی ابتدا کس سے ہوئی حضرت معابیہ یہ ہی کہتے ہیں حضرت معابیہ سے ملوکیت کی ابتدا ہو گئی یہ کہتے ہیں اور خلافت کتنے سال تیس سال یہ سب سے بڑی جہالت اب اس پر یہ روایات پیش کرتی اور یہ نہیں سوچ اسی کو بھی سوچ لیں کہ اگر معابیہ رضی اللہ تعالی کی جو حکومت ہے وہ ظلم اور جبر پہ مبلی تھی تو سوال یہ ہے کہ ان کو حکومت دی کس نے حضرت حسن نے کس نے دی حضرت حسن نے تو اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی حضرت اور صرف حضرت حسن پہ نہیں پیچھے جائیں پیغمبر کریم نے حضرت حسن کی شان میں جو حدیث بیان کی تھی کہ انہ ابن حاض سید یہ میرا سردار بیٹا ہے اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کی صلح کرائے گا اگر حضرت معابیہ کی حکومت معاذ اللہ ظلم کی حکومت ہے بربریت کی حکومت ہے شریح پامال کرنے کی حکومت ہے شراب خوری عام ہونے کی حکومت سود کا کاروبار عام ہونے کی اس طرح کی حکومت ہے تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر حضرت معابیہ اتنے مجرم نہیں بنتے جتنے مجرم حضرت حسن اور حضرت حسین بہاد اللہ بنتی ان حضرات نے تو بیعت کی ہے اور انہوں نے خلافت دی انہوں نے صلح کی اور پھر حضرت معابیہ تو اتنا جرم نہیں بنے گا تو یہ ارزام کس پہ آئے گا حضرت حسن کریم پہ اور خود ربی کریم پہ اب اندازہ کرو حضرت معابیہ کی دشمنی کا سودہ کتنا مہنگا ہوا کہ پیغمبر پہ بھی اتراز کیا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی برنہ کوئی حج بھی پوچھے کہ اگر جی ظالم تھے فاسق فاجر تھے بازی تھے اور ساری چیزیں ان کی جی فاسق تھے تو حضرت حسن اور حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ کیوں رکھا اور چار چار لاکھ درم سلانہ وظیفے کیوں حاصل کی اور کئی سال تک حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی نے مذہب جاری کی اور چار چار لاکھ درائم تک وہ ایک ایک آدمی کا وظیفہ آتا رہا اور یہ سارے اچھا پھر دیگر صحابہ حدیبیہ والے بدر والے سارے خاموش ہوگے تو پھر صحابہ پر کسی ایک صحابی پر اعتماد رہے گا حضرت 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 حسین اور سارے صحابہ اور نام تم حضرت معابیہ کا لے رہے ہو تو یہ بات بھی سوچنے کے قابل ہے اب درہ سمجھو بات میں عرض کرتا ہوں اصل مسئلہ کیا ہے ان کی یہ جو سب سے بڑی جہالت ہے کہ انہوں نے ملک کو خلافت کا مقابل اور پھر اس ملک کے لیے گھر لی ملوکیت یہ ملوکیت ان کی نانی امی کا نام ہے یہ کوئی اسلام میں نہیں لیکن یاد رکھو جو میں عرض کر رہا ہوں اس کو سمجھو اصل بات یہ ہے کہ ایک ہے خلافت معودہ خلافت معودہ یا خلافت الا من حاج نبوہ خلافت معودہ اسی کا نام خلافت الا من حاج نبوہ بھی اسی کا نام ہے اور وہ خلافت کون سی ہے جس کا صورت نور میں وعدہ ہے دیکھو من کم جو ایمان لا چکے ہیں اور عمل صالح کر چکے ہیں تم میں سے اور اس پر چھ آجات قرآن مقدس میں موجود ہیں جن میں امت کرنا ہم پھل عرض تو یہ جو چھ آجات میں اللہ نے بادا کیا ہے کہ اللہ تمہیں خلافت دے گا یستقل پھل نا ہم پھل عرض انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ لور میں پوری تفصیل کے ساتھ تو مسئلہ یہ ہے پرمایا کہ یہ کیا ہے خلافت موعودہ اور اسی کی تعبیر خلافت الہ من حاج نبوہ اور اسی کی تعبیر مطلع کہہ دیا جاتا ہے خلافت خاصہ بھی کہتے ہیں خلافت راشدہ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اصل مقصود کیا ہے کہ سورہ نور کی آیت میں جس خلافت کا بادہ ہے اور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْعَرْضِ وہ خلافت جو ہے وہ انہی حضرات کے لئے ہے جو سابقین اب علی نے اور وہ چار بزرگ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر سیدنا فاروق عظم سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہم اجمائین یہ چار حضرات ہیں اور اس آیت میں انشاءاللہ میں بات کروں گا اس آیت کے اندر یہ جیسے خلافت کی ترتیب سمجھا رہی ہے اسی طرح مرتبے اور مقام کی عمل سال ایمان کے دراجات کی بھی ترتیب ہے اس لئے آل سنت متفق ہے کہ چار خلافہ یہ ہیں خلافت موعودہ والے جو اللہ نے سورہ نور میں وعدہ کیا ہے تو وہ وعدہ پورا ہوا خلافہ راشدین خلافہ اربع کے زمانہ میں اس لئے یہ خلافت خاصہ بھی ہے خلافت موعودہ بھی ہے خلافت تو اللہ من حاجن لبوہ بھی ہے اس کے بعد اس کے بعد خلافت جو ہوگی وہ موعودہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کو ملک سے تعبیر کیا وہ خلافت ملک کے مقابلے میں بھی نہیں وہ خلافت بھی ہے وہ ملک بھی ہے اور وہ کوئی مقابل نہیں ملک خلافت کے البتہ خلافت موعودہ یہ اور چیز ہے جس کا سور نور میں معدہ ہے وہ چار خلافہ ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مطلع خلافت ہے وہ بھی راشدہ یہ نہیں ہے کہ وہ خلافت راشدہ نہیں ہے جب وہ خلافت نہیں تو ان جاہلوں کو کہاں سے جیال سوڈی اور کہاں سے نے دھوکہ لگا انہوں نے ملک اور خلافت کے لفظ دیکھ لیا تو آپ کو کچھ بات میں نہیں سمجھ آئی اچھی طرح سمجھ لے کہ خلافت معودہ خلافت خاصہ جس کا سورہ نور میں بادہ ہے باہ میں انشاءاللہ پوری بزاعت کروں گا وہاں بادہ کیا ہے باد اللہ اللہ دینا جو ایمان لا چکے ہیں آجت سے پہلے وہ عمل صالح اور جو عمل صالح بھی اور ہیں کیا من مذکور ہیں تو یہ اس والی خلافت کو کیا کہتے ہیں خلافت معودہ اس لئے آگے جو حدیثیں آ رہی ہیں آل خلافہ تو آل خلافہ کا علی فلام آہد خارجی کا ہے اور معود اس سے خلافت معودہ ہے اور معودہ جس کا اللہ نے بادہ کیا اس کے بعد خلافت بھی اسے کہہ سکتے ہیں ملک بھی اسے کہہ سکتے ہیں بادشاہ بھی اسے کہہ سکتے ہیں لیکن ہوگی وہ کوئی خلافت کے مقابل نہیں اور وہ کوئی ظلم اور جبر نہیں جو ملک ہے جب بادشاہ یہ ساری مضموم ہوتی ہے اس میں کوئی قابل مضمت بات ہے کہ ملک آگیا تو ہر ملک ظالم ہوتا ہے تو پھر اگر ہر ملک ظالم ہے ملک یا خلافت ملک جس کو تو ملک دے تو اللہ خود دعا مگ رہے ہیں پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور کس کی ہے ملک کی مدودی اینڈ کمپنی کدھر جائے گی پیغمبر خود ملک مانگ رہے ہیں تو یہ جو اصل غلطی تھی انہوں نے ملک کو خلافت کا مقابل مانگ لی اور پھر تقسیم کر لی کہ ملک بری چیز ہے اور خلافت تو اچھی چیز ہے اب ہم یہی چیز دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے خلیپہ کا یا ملک کا یہ اس کے لفظ میں کوئی اچھائی برائی نہیں ہے اصل ہم نے دیکھنا ہے اور نہ کوئی آل سنت کے خاص اسطلح یہ آل تشیعوں کی اسطلحات امام خلافت آل سنت کے خلیپہ اچھا بھی ہوتا ہے خلیپہ برا بھی ہوتا ہے اور امیر اچھا بھی ہوتا ہے امیر برا بھی ہوتا ہے بادشاہ اچھا بھی ہوتا ہے بادشاہ برا بھی ہوتا ہے تو بادشاہی کے لفظ میں کوئی عیب نہیں بن کے پہلے سورہ بکرہ آیت نمبر تیس خلیپہ بھی دیکھ لیتی انہوں سمجھا کہ خلیپہ کا لفظ اچھا ہے اور ملک لفظ برا ہے سمجھے بولو بھئی خلیپہ کا لفظ اچھا اور ملک لفظ برا اب دیکھتے ہیں جہاں اللہ نے کیا فرمایا انہی جائل ان فی الارض یہ خلیپہ کون آدم پھر سورہ ساد آیت نمبر چھبیس اس میں یا دعود اِنَّا جَعَلْنَا كَ خَلِیفَةً فِي الْعَض اے دعود بنایا ہم نے آپ کو خلیپہ بیچ زمین کے فاکم بین الناس یہاں بھی خلیپہ کا لفظ اچھائی میں اسے مال ہوا اور سورة الْعَرَاب آیت نمبر 79 اس میں بذکرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِكُمِنُوْ یہ اچھے خُلَفَاءً یہ خُلَفَاءً کو ذرا دیکھو یہ خُلَفَاءً کو نے وہ پیچھے الَا آدْنْ اَخَاهُمْ هُودَ ان کا بھائی ہود آیا اور یہ حضرت ہود کی دعوت چل رہی ہے اور اپنی کافر قوم کو کہتے ہیں اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قُومِ نُوْ قومِ نُوْ کے بعد تمہیں خلیفہ بنایا تو اب یہ کافروں پر خلافہ کے لفظہ رہے ہیں بعد دو نبیوں پر خلیفہ کے لفظہ رہے ہیں تو خلیفہ کے لفظ میں کوئی مدہ نہیں کہ انہوں نے اور ملک کے لفظ میں کوئی عہب نہیں ان جاہلوں نے مودودی بھی جاہل اس کو بھی یہ دھوکہ لگا مرزا جیل میرن کپنی کو بھی یہ دھوکہ لگا کہ ملک خراب ہے اور خلیفہ کے لفظ اچھا ہے اسی طرح سورة العراہ پہ آیت نمبر چوہتر بذکرو اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ آدھ اب ذرا ملک کا لفظ دیکھ لیں کہ یہ اچھا ہے جب رہے ملک کا لفظ تو جہاں دیکھیں یہ سورة بکرہ آیت نمبر دو سو سینتالیس صفحہ بتائیں ان کو صفحہ نمبر پچاسی صفحہ نمبر پچاسی بھئی ملک کا لفظ ماشاءاللہ آپ ذرا اندازہ بھی کریں ان کے ذہنوں کا کہ اتنا مباد جمع کیا کہ خلیفہ کا لفظ اچھا ہے اور ملک کا لفظ برہ ہے ماشاءاللہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں ملک کا لفظ یہ کون ہے حضرت دعود کا باقیہ یہاں پر بھی ہے اور تعلود کے بارہ میں قَالُوا لِنَبِي جِلَّهُمْ اِبْعَسْ لَنَا مَلِكَا قوم مطالبہ نبی سے کر رہی ہے کہ ہمارے لئے خلیفہ مقرر کر یا ملک مقرر کر ملک کا لفظ برہ ہے یہ تو نبی کے سامنے مطالبہ ہو رہا ہے اِبْعَسْ لَنَا مَلِكَا نُقَاتِلْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ مَلِكَ لَفْزِ آگے ذرا چلو اسی انہی آیات میں وہ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهِ قَدْ بَعَسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَا تَعْلُوتَ مَلِكَا تَعْلُوتَ مَلِكَا تَعْلُوتَ کو ملک بنایا ملک کا لفظ آیا تو اب مرزا اینڈ کپری کہا جابر ظالم یہ ظالم جابر ہے لفظ تو ملے کا آیا ہے تو یہ ان کی اسطلعہ ہی جہودیوں سے نکلی ہوئی ہے انہوں نے ملک کو خلافت کا مقابل بنا دیا حالانکہ مسئلہ کیا تھا خلافت موعودہ اور خلافت متلقہ خلافت متلقہ اس کا فرق کیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک اور خلافت کا تقابل کیا گیا اب آگے ذرا دیکھو یہاں تعلود کو ملک بنایا آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اَنَّا يَكُونُ اللَّهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا پھر مُلْكِ نَانُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ اب پیغمبر نے نہیں کہا ہاں ملک نہ مانگو ملک تو ظالم ہوتا ہے اور ملوکیت نہ مانگو ملوکیت ان والی اسطلعہ وہ تو جبر ہے جو تو ظلم ہے لیکن پیغمبر نے بھی نہیں کہا آگے ذرا دیکھو اللہ نے بھی تصدیق کر دی بَاللَّهُ يُعْتِي مُلْكَ هُوْ جَا خِلَافَتَهُ مُلْكَ هُوْ مَئِ شَا پھر مُلْكَ لَفْزَ آیا ایک ہی مقام پہ شروع میں ملکہ پھر ملکہ پھر مُلْكَ یہ سارے کٹے آرہے ہیں سورة البقارہ آیت نمبر دو سو سہ تالیس اسی طرح سورت سوا دے آیت نمبر پینتیس حضرت سلمہ نے دعا کرتے ہیں رب غفر لی اللہ مجھے معاف کر دے بَحَبْلِ مُلْكَ حَبْلِ بولو شابش حَبْلِ مُلْكَ مُلْكَ مجھے کیا آتا کر مُلْك اب مرزا اینڈ کمپنی کیا کہے گی پیغمبر خود ملک مانگ رہا ہے اور تم جاہل کہتے ہو کہ ملک کل اب جے فلانہ بادشاہ بادشاہت میں برائی ہے ملک میں برائی ہے اور جے خلافت کے مقابلہ میں ہے تو وہ میں نے بتا دیا ملک خلافت کے مقابلہ میں نہیں ہے بلکہ یا فر کیا کیا گیا ایک خلافت ہے خاصہ راشدہ موعودہ جس کا سورہ لور میں بادہ ہے اور ایک ہے خلافت تو آمہ خلافت آمہ اس کو بادشاہت کہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اسے خلافت کہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں اور وہ بھی میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ وہ بھی نہیں حضرت محابیہ کی چاہے تم ملک کہو بادشاہت کہو جب خلافت وہ رحمت والی خلافت ہے اور رحمت والا ملک ہے وہ بھی ہم لائیں گے اور انشاءاللہ مرزے کی اور مودودی وغیرہ انہوں نے جو یہ ذہن بنایا ہوا ہے تو انشاءاللہ جو منیب ہیں وہ قرآن کریم کو دیکھیں گے یہ ہوتا ہے قرآن کریم سے یہ ہے آجات اب دیکھو فرمایا کہ یادر سلیمان اسی طرح سورة المائدہ آیت نمبر بیس اس میں فرمایا اذکرون نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے انعامات کو نعمت جن سے اللہ کی نعمتوں کو جو تم پہ ہوئیں وہ کیا نعمتیں ہوئیں اذ جعلا فیکم انبیاء و جعلا کم ملوکا یہ اللہ کے انعاماتیں کہ تمہیں تمہارے اندر بادشاہ بھی پیدا کیے اور تمہیں انبیاء بھی پیدا کیے اور تمہیں کیا بنایا جعلا کم ملوکا جعلا فیکم انبیاء و جعلا کم ملوکا تمہارے اندر انبیاء بھی پیدا کیے اور تمہیں بھی کیا بنایا ملوک اب بتاؤ اللہ تو انعامات کے ذکر کر رہا ہے کہ ملوک ہونا کیا ہے اللہ کا انعام جبکہ مودودی مرزا جیلمی اور وہ بڑھا عساق جالوی یہ شیاتیر کیا کہتی ہے کہ ملک جو ہے یہ تو برائی بری والی چیز ہے اور اس پہ اگر آپ ان کے بیان سنیں یہ ناچتی ہیں وہ بھی بارشاہ تھے اور مودودی نے پوری خلافت اور ملوکیت اور اس گمراہی کا بانی مبانی مودودی ہے اس پوری گمراہی کا مودودی مؤسس ہے اس نے خلافت ملوکیت میں یہاں سے شروع کیا جی حضرت عثمان کے دور سے ملوکیت کا آغاز ہو گیا پہلے کیا آئی خلافت پھر مودودی ہے مودودی نے پندرہ سو سال چودہ سو سال امت پہ فتوہ لگا دیا اور جہی حال ان کا ہے اب بتائیں ملوک ہونا برا ہے اچھا ہے یہ تو اللہ نعمت بیان کر رہے ہیں ملوکا اور دیکھو جی یہ تو ملک ملکا ملوکا یہ قرآن بتا رہا ہے اب لفظ امام اس پر بھی مرزا اور مرزے کے ہماری امام کے لفظ میں بھی شیعوں کے نظریے میں کی طرح وہ بے وکوفی کا سکھا رہے ہیں امام کا لفظ بھی اچھائی کا امام اچھا ہے برائی کا امام برا ہے حضرت ابراہیم کے بارہ میں بھی ہے انی جائلو کلنہ سے لفظ امام آیا اور اسی طرح سورہ توبہ آیت نمبر بارہ اس میں دیکھو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے اماموں کو قتل کر دو اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ اور پھر سورت الْأَنْبِيَا آیت نمبر تِہتر جَالْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحْدُوْنَا بِأَمْرِنَا اب قرآن میں کہا ہے قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ کفر کے اماموں کو قتل کرو تو لفظ امام کافروں کے لئے بھی آیا ہے اور جَالْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحْدُوْنَا بِأَمْرِنَا وَأَوْحِيْنَا إِلَيْهِمْ یہ کون ہے انبیاء کو بھی امام کہا گیا انبیاء کو بھی کیا کہا گیا امام اور کافروں کو بھی کیا کہا گیا امام اسی طرح سورہ قصص سے آیت نمبر پاچ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ کر دیں ہم ان کو امام اور کریں وارسین مقام مدہ اور آگے سورہ قصص کی آیت ایک تعلی بھی دیکھ لو بَجْعَلْنَا هُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ہم نے انہیں امام بنایا جو انہیں آگ کی طرح بلاتی ہیں تو حاصل کیا نکلا سمجھو ذرا بات خلاصہ یہ نکلا جاگ رہے ہو یا سو گئے ہو غلطی کہاں کی غلطی کہاں لگی غلطی کی امتداء ان جاہلوں کو خلافت موعودہ اور خلافت مطلقہ کا فرق نہیں ہے خلافت موعودہ وہی ہے چار خلافائے اور اس کے بعد خلافت مطلقہ ہے اور بھائے وہ بھی راشدہ اچھا پھر یہ خود کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بھی خلیفہ راشد ہے تو جب خلافت تیس سال پہ ختم ہو گئی عمر بن عبدالعزیز خلیفہ راشد وہ تیس سال سے پہلے گود رہے یہ ایسے جاہلوں کا طبقہ ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں تو میں نے قرآن پاک سے آپ کو دکھا دیا کہ لفظ خلیفہ اچھائی میں بھی استعمال ہوتا ہے برائی میں بھی لفظ ملک اچھائی میں اکثر استعمال ہوئے ہیں اور لفظ امام اچھائی میں بھی استعمال ہوتا ہے ان لفظوں کے اندر کوئی ایسی سپرٹ بھری ہوئی نہیں جس پر یہ مرزا بغیرہ اور یہ سارے جوہلہ یہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں جی وہ خلافت ہے اور یہ ملوکیت ہے اس کی پہلی بنیادیں سمجھیں نمبر دو مرزا صاحب نے جو خیانت کی اور بہت بڑی خیانت کی جھوٹ اس کے ذرا اور فراد گنتے ہو مصند احمد میں حدیثیں پچیس موجود تھی اگر وہ ان کو ذکر کر دیتا تو کوئی اشتباہ نہیں تھا کہ یہ تیس سال والی خلافت نہ حضرت حسن پہ تبرہ ہوتا اور نہ کسی صحابی پہ اور مسئلہ حل ہو جاتا مثال کے طور پہ حدیث ذرا سنو مسلم شریف آپ کے پاس رکھی ہوگی اٹھارہ سو اکیس نمبر مسلم شریف اٹھارہ سو اکیس حضرت جابر بن سمرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال حاضل امر عزیزا اللہ علیہ وسلم عشر خلیفتن بارہ خلافہ کلو ہم من قریش یہ سب قریشی ہوں گے یہ مسلم ایک ہزار آٹھ سو اکیس باہموجود ہونی چاہیے جی صفحہ دو پر ہے بھئی آپ کے پاس جو کامزہ تھے ہاں یہ ذرا نکالیں اب میری طرف توجہ کریں وہ حدیث کہہ رہی ہے تیس سال خلافت چار خلافت اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے بارہ خلافہ آلِ تشیب کہ جاں کوئی مقام نہیں وہ جن کو امام کہتے ہیں کسی عید کو بھی بعد میں خلافت نہیں ملی وہ جو کہتے ہیں ہمارے امام مراد ہیں وہ آخری بھی ابھی تک چھپا ہوئے ہیں باقیوں کو بھی کسی کو بھی خلافت حضرت حسن کے بعد کسی کو خلافت نہیں ملی تو یہ بارہ خلافہ بارہ خلافہ تیس سال میں پورے ہو گئے جی پھر تیس سال تک خلافت کو بانگ کر دینا کتنی بڑی دیالتیں یہ خلافت صرف تیس سال ہے اور جہاں بارہ خلافہ آ رہی یہ مسلم ہے اور یہ جو ہے مسلم میں آپ کے پاس جہاں لکھی ہے اس کی مسند احمد میں اسے جو خیانت کی مسند احمد میں بہت ساری اس کی سندے ہیں اور یہ مثلا ایک طریق جابر بن سمورہ یہی حدیث مسند احمد مسلم میں ہے اور پھر مسلم ہی میں چار ہزار سات سو چھے نمبر جابر بن سمورہ تیسرا طریق حماد بن سلمہ یہ بھی اسی طرح بارہ خلافہ صحیح مسلم چار ہزار سات سو آٹھ اور چوتھا طریق پھر صحیح مسلم چار ہزار سات سو نو اور پانچمہ طریق پھر چار ہزار سات سو دس یہ سارے مسلم کے اندر اور مسند احمد تو یہ آپ دیکھیں پورے نمبروں سے بھرائیں مسند احمد میں تو یہ کئے متحدد مکام پہ موجود ہیں تو اب ہمارا سوال یہ ہے تیس سال پہ خلافت ختم ہو گئی بارہ خلافہ کی گنتی کا پوری ہوگی ایک پھر آپ کے پاس ایک حدیث لکھئے وہ بھی ذرا دیکھو اور اس کو علامہ البانی نے بھی لکھا لیکن مرضا نے خیانت کی کتمان کیا اور لانت کا مستحق تھیرا وہاں پر آپ ذرا دیکھیں جو آپ کے پاس کا اقزا تھی اس میں آرائے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اللہ نے اس کام کی ابتداء قصے کی نبوت اور رحمت سے آگے دیکھ رہے ہیں مل گیا ہاں صفحہ بتاؤ بھئے ان کو ایک صفحہ پھر وہ لوٹے گا خلافت اور رحمت کی طرف پھر کیا لوٹے گا سلطان و رحمہ بادشاہی اور رحمت سمہ ملکن و رحمتن تو جزید بھی آگیا ملکن و رحمتن ایک حضرت معابیہ کو برداشت نہیں کر رہے تھے اب اس حدیث کو مان کے دکھاؤ سمہ جعود خلافت و رحمتن سمہ سلطان و رحمتن سمہ ملکن و رحمتن یہ کیا بنے گا یہ الفتن اسی طرح اس سے بعد میں بھی علامہ البانی نے اس قسم کی احدیث کو نکل کیا صحیحہ میں جس کا حاصل یہی ہے کہ خلافت رحمت والی اور اس کے بعد کیا ہوگی ملک بادشاہت رحمت والی بادشاہت کیا ہے رحمت والی رحمت والی بادشاہت لیکن اسو جہنمی گدے میں درمیان سے حدف کر دیا تو حاصل یہ کہ خلافتن و رحمہ ملکن و رحمہ اور ایک اور حدیث بھی آپ کے پاس رکھی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لو یہ آگے اِنَّا بَنِي قَانَتْ بَنُوا إِسْرَائِيلِ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَا بنی اسرائیل کے انبیاء بولو بھئے کہیں تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَا کُلَّ مَا حَلَكَ دُوْسَفَا نَبِيُّن خَلَفَهُ نَبِيُّن جب پہ غنبر پہ موت آتی تو اس کا خلیفہ نبی بنتا بَإِنَّهُ لَا نَبِيَ بَادِي فَسَتَكُونُو آگے خُلَفَهُ میرے خلیفے ہوں گے اور کتنے ہوں گے چار فَتَكُسُهُرُو فَتَكُسُهُرُو اَبْل بیعت کرو اَبْل کی پَسَ اَبْل کی اور اَعْتُوْهُمْ حَقَّهُمْ ان کا حق پورا کرو ان کا حق ادا کرو تو یہ حدیث کہہ رہی ہے یہ بخاری شریف ہے اور اس میں ہے کہ میرے بعد میرے خلیفہ ہوں گے اور صرف تین چار دو نہیں یک سرور کسرت کے ساتھ خلیفہ ہوں گے ایک دو تین چار کی بات نہیں وہ دوسری حدیثیں کہہ رہی ہیں بارہ خلیفہ ہوں گے تو یہ کسرت تیس سال میں پوری ہو گئی خلافت یہ بارہ تیس سال میں پورے ہو گئے اب اس کو کہتے ہیں اَفَتُ اُمِنُونَ بِبَازِلْ کِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَازِ اب آپ ان صاحب سے سوچیں مرزا نے کتمانے حق کیا یا نہیں کیا تیس سالوں والی خلافت والی حدیثیں تو بتائیں لیکن بارہ خلیفوں والی حدیث کسرت خلافہ والی حدیث جو بخاری میں کھڑی ہے بارہ والی بخاری مسلم میں وہ بھی نہیں بتلائی اور یہ تو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلافت کے بعد کانٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی کانٹ کھانے والی اور بیمان نے یہ نہیں بتایا کہ پیغمبر نے فرمایا مُلْكَمْ وَرَحْمَا خلافت کے بعد رحمت والی بادشاہی ہوگی خلافت کے بعد کیا ہوگی رحمت والی بادشاہی یہ کیوں نہیں بتایا بھئی تو اس لیے قرآن و سنت کے خلاصہ اب سمجھو بات اسی پہ کھڑی ہے پہلی بات کہ ملک کے لفظ میں کوئی برائی نہیں خلیفہ کے لفظ میں کوئی اچھائی نہیں خلاف خلیفہ کا لفظ اچھائی میں بھی استعمال ہوا ہے برائی میں بھی استعمال ہوا اور اسی طرح امیر کا لفظ امیر اچھا بھی ہوتا ہے امیر برا بھی ہوتا ہے بروں کا امیر برا اچھوں کا امیر اچھا اچھوں کا خلیفہ اچھا بروں کا برا اسی طرح بادشاہ بادشاہ سرداری بھی بن سکتا ہے اور بادشاہ جو ہے وہ حضرت سلیمان بھی بادشاہ گدرے ہیں حضرت دعود بھی بادشاہ گدرے ہیں اور خود ملک کی دعا اللہ نے کروائی ہے تو اگر ملک کے لفظ میں کوئی برائی ہوتی تو مالک الملک کا کیا معنی ہے تو ات الملک اور تعلود کو ملک دعود کو ملک سلیمان کو ملک حضر یوسف کو ملک بادشاہ بنایا تو لفظ بادشاہ میں کوئی عیب نہیں لیکن اصل بات کیا ہے کہ جہاں خلافت اور ملک کی بحث کر رہی ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ خلافت دو قسم پر ایک خلافت معودہ ہے جس کا قرآن کریم میں بازہ موجود ہے اور وہ بازہ کس کے ساتھ ہے اس آیت کے نزول سے پہلے آمنو جو ایمان تھی بھی انہی مخاطبین میں سے بوقت نزول آیت تو وہ بوئی چار خلافہ ہیں اور انہی کی خلافت کی تعبیر خلافت راشدہ خاصہ کریں خلافت معودہ کریں خلافت علا من حاجل لبوبہ کریں ساری تعبیریں صحیح ہیں لیکن محاجات یہ مخاری والی کیوں چھوڑی بھئی مسلم والی کیوں چھوڑی تو اصل خلاصہ یہی ہے اب اس پر یہ پہلی بات جو ہے یہ ختم ہوگی اس کے ساتھ آپ کے پاس لکھی ہے اگلی حدیث بھی درہ دیکھ لیں مرزا صاحب کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر آ رہی ہے جی تیر میں کوشش کروں گا کہ عربی کم سے کم ہو کیونکہ عربی مرزے کو بھی نہیں آتی اور اس کی اینڈ کمپنی کو بھی نہیں آتی اس لئے میں کوشش کر رہا ہوں بلکل مولویت والے لے جیسے نیچے اتر رہا ہوں تو آج ذرا پہلا دنے کچھ لفظ آگئے لیکن انشاءاللہ اب ہماری ٹریننگ ہو جائے گی کہ جاہلوں سے گفتگو کرتے ہوئے جاہلوں کی سطح پہ اترنا ضروری ہے تو اب یہاں پر مسلم کی حدیث موجود ہے اور یہ ہیں سیدنا مادان بن ابی تلہ تابی کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو باکر کا ذکر خیر فرمایا پھر سیدنا عمر نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مرغ مجھے تین ٹھونگے ماری ہیں اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا نہ ہی اپنی خلافت کو اور نہ ہی اس ہدایت کو جس سے اس نے اپنے رسول کے کو دے کر بھیجائے مگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان چھے افراد میں ہی تیہ پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے آگے مرزے کا نوٹ ہے ان چھے افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں اور مجھے خوب معلوم ہے یہ پھر اسی روایت کا حصہ ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی تھا بریکٹ میں لکھتا ہے ان کو اسلام قبول کرنے سے پہلے نوٹ اب دیکھیں یہ حدیث ہے آگے نوٹ درمیان میں آگیا اور حدیث کے جملے بعد میں لے گیا مرزا صاحب کہتا ہے کہ پس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن اور کافر اور گمرہ ہیں کافر اور گمرہ یہ حدیث اس نے نکل کی مسلم شریف کی آپ کے پاس لکھئے اچھا آپ کے پاس موجود ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ حدیث ہے اب شیطرت دیکھو نوٹ یہاں لکھئے فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مکالہ کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں بریکٹ پا اب حدیث میں دیکھیں اس میں کوئی کربلا کا ذکر ہے اچھا اس میں کوئی خلافت کو تیس سال تک بند کیا گیا ہے نہیں حدیث میں تو فاروق عاظم اتنا بتا رہے ہیں کہ جھے آدمیوں کی کومیٹی بنائیں گے اب مرزا نے کہا شہطنت کی یہ نوٹ ہے اصل مقصد اور مرزا ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت معابیہ اور ابو صفیان بغیرہ یہ فتح مکہ پہ معافیہ مانگ کے آئے اس لیے یہ خلافت کے آہل نہیں ہیں اور ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو نے اس مشابرت میں شامل نہیں کیا اصل یہ مرزا صاحب یہ کہنا چاہتی حالانکہ یہ مرزا صاحب کی جہالت خال جہالت اور یہاں مرزا صاحب نے تین جھوٹ اور ارشاد فرما دی پہلا یہ کہ مرزا کہتے ان کا تذکرہ اگلی حدیث میں آ رہا حالانکہ پورے پمپلٹ اور کسی حدیث کی کتاب میں کوئی تذکرہ موجود نہیں دوسرا یہ جو تاثر دیا کہ حضرت معابیہ فتح مکہ کے بعد اور ابو سفیان فتح مکہ کے بعد معافیہ مانگ کے آئے یہ بھی پورا جھوٹ ہے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی وہ عمر تل قضاء پر مسلمان ہو چکے تھے فتح مکہ سے پہلے اور حضرت ابو سفیان ان کو حضرت عباس لے کر آئے اور حضرت عباس نبی کریم علیہ اسلام کے پاس اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کریم علیہ اسلام نے ابو سفیان کو پہلے دن یہ عزت دی آپ نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے تو مرزا کا یہ تاثر دینا کے لئے فتح مکہ کے بعد معافیاں مانگ کے آنے والے پہلی بات تو ہے کہ معافی مانگنی قصے تھی پیغمبر سے تو پیغمبر سے معافی مانگنا یہ عیب ہے پیغمبر سے اگر کوئی معافی مانگے تو مرزا کوئی عیب معلوم ہو رہا ہے اور دوسری بات کہ یہ حضرت ابو سفیان جب پیغمبر کریم کے مخاری میں موجود ہے حضرت عباس لے کے گئے پیغمبر کے چچہ اور پھر حضرت معابیہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے حافظ ابن کثیر البدایہ بن نہایہ میں پوری تصریح کی ہے کہ ان کا اسلام پہلے کہیں تو کون لوگ ہیں بھئی جو فتح مکہ کے بعد معافیہ مانگ کے آئے اور پھر انہیں خلیفہ بنایا گیا یہ ذرا مرزا کو نشان دے کرنی چاہئے یہ بلکل بکواں سے مرزا کا اور خالد چھوٹ ہے ایک جو جملہ ہے یہ ذرا سمجھنے کے قابل ہے مرزا صاحب کہتی ہے کہ حضرت عمر نے تیل فتوے لگا ہے جو اس خلافت میں تان کرے گا دشمن کافر اور گمراہ اس خلافت میں جو تان کرے گا کون ہیں دشمن کافر اور دین کے دشمن کافر اور گمراہ کتنے فتوے لگائے تین اب ذرا سمجھنا ہے کرام درہ دیکھیں تین فتوے حضرت عمر نے لگائے اس حدیث میں آپ کے پاس موجود ہے میں ذرا عربی بھی آپ کو پڑھ کے دے دیتا ہوں یہاں پر تین وں فتوے اگر وہ یہ کام کریں یعنی خلافت کے بارہ میں جگڑیں تو وہ اللہ کے دشمن کافر ہیں اور گمراہ یہ مسلم رقم پائنس سو ستہ سٹھ عبدالعباد سمجھے حضرت عمر کے بعد خلیفہ کون بنا حضرت عثمان تو حضرت کس کے بارہ میں کہہ رہے ہیں کہ جو اس خلافت کے بارہ میں تان کرے گا وہ کافر بھی ہے بے دین بھی ہے اللہ کا دشمن بھی ہے وہ حضرت عثمان کی خلافت میں تان کرنے والا کس کی خلافت میں حضرت عثمان کی خلافت پہ تان کرنے والے کو حضرت عمر نے کہا وہ کافر بھی وہ دشمن بھی اللہ کا دشمن بھی اور وہ گمراہ بھی تو سبائی تولے کے بعد حضرت عثمان کی خلافت پہ اگر اتراز کیا ہے تو کس عثمان کی خلافت پہ تان کس رہ کیا ہے یا عبداللہ ابن سبا یا مالک اشتر یا مرزا جیلمی مودودی اور عساق مدھا جانبی انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت پہ تان کیا حضرت عمر کہہ رہے ہیں جو اس خلافت پہ تان کرے وہ کافر بھی ہے اللہ کا دشمن مرزا جیلمی مودودی بھی اور بڑھا عساق پیسر آباد جانبی بھی بھی بے دین بھی کافر بھی اللہ کے دشمن بھی اور گمرا بھی ہے اس کو کہتے ہیں شاہد اللہ انفس انہم کانو کافر اپنے اوپر فتوے کے بھی گبائیں اب یہ جملہ کیوں لائے مرزا صاحب یہ اپنے جاہلوں کو بتا رہا تھا کہ دیکھو جی حضرت عمر نے کہا تھا جو اس خلافت میں جگڑا کرے وہ اللہ کا دشمن ہے اور وہ کافر ہے اور وہ کمر آگے نوٹ لگا دیا کہ ان کی بات آگے آگے آئیشہ کوئی نہیں مرزے کے باپ کے پاس بھی نہیں جو باپیہ مانگ کی یعنی حضرت معابیہ پہ تاریخ کر رہا ہے اور حضرت عائشہ طلعہ زبیر پہ لیکن اللہ کی شان آپ پوری حدیث دیکھ لیں کہ وہ خلافت حضرت عثمان کی ہے اور اس میں آ رہا ہے کہ جو لوگ اس میں تان کریں گے اللہ کے دشمن کافر ہیں اور گمراہ ہیں اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن سبا کا ٹولہ اور عشتر نخی اور جو باغی تھے حضرت عثمان کی خلافت پہ تان کرنے بارے پہلے نمبر کہ اللہ کے دشمن بہتے کافر گمراہ بہتے اور ان کے بعد آج ان کے نمائندے مودودی جالبی اور جیلبی یہ آداء اللہ بھی ہیں یہ کافر بھی ہیں یہ گمراہ بھی ہیں اس حدیث کی روح سے اور مرزے میں جرت نہیں کہ اپنے مستاق کو بدل کے دکھائے کیونکہ حضرت عثمان کی خلافت پہ تان کرنے والے کے لیے یہ تینوں فتوے ہیں ماشاء اللہ یہ حدیث بھی ہو گئی لیکن یاد رکھو اس حدیث میں بھی ایک رابی ہے محمد بن مصنع محمد بن مصنع بزرگ اور محمد بن مصنع کے بارہ میں امام ابو دعود فرماتے ہیں تغیر تغیرن شدید تغیر تغیرن شدید تحذیب الکمال اور صالح بن محمد فرماتے ہیں کہ یہ بندہ تو اچھا تھا حافظ تھا تھوڑا ایک اس میں مسئلہ تھا کانفی اکل ہی شیعن کانفی اکل ہی شیعن اس کے تھوڑا دماغ ٹھیک نہیں تھا باقی بندہ ٹھیک تھا نیک تھا اور اس کے دماغ ہی تغیرن ملدے کی طرح تھا فی اکل ہی شیعن اور باقی اس میں عیب شیعن نہیں لاباس بھی البتہ یہ ہے کہ اس کے دماغ ہی تغیرن کا مسئلہ تھا تو اسی طرح یہ آپ کو صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ باتا ہونا چاہیے کہ کیسے رابیوں کی ربیتیں لے کر صحابہ پتان بنا شانہ نہیں میں نے درائیت میں باز کر دی اور ایسے آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ بھی یہ اسی طرح اس ربایت میں ایک اور رابی درہ تلاش کرو یعیہ بن سعید یہ بھی سچا رابی تھا لیکن یوگ اور اس کو امام اکیلی نے کتاب الزعفہ میں ذکر کیا کتاب الزعفہ میں تو یہ بھی اتنا پکا رابی نہیں ہے اس کے بعد چلو دو رابی اور بھی ہیں ان کو چھوڑ دو کیونکہ اس روایت کی درایت میں مرے پہ فتوہ لگ رہا ہے اس لئے اس قرآن دو بلکل صحیح سند حدیث سند بلکل صحیح اور مرزا ان کمپنی آداء اللہ بھی کافر بھی اور گمرا بھی آگے آپ کے پاس کون سی حدیث رکھی حدیث رمبر ہاں یہ آپ کے پاس ہے پہلے میں مرزا کو بھی ساتھ پڑھ لوں مرزا صاحب کیا فرماتی مرزا صاحب فرماتی ہیں کہ سہی بخاری سید امر بن مامون تاب بھی فرماتی ہیں کبیان ہے کہ جس زخم میں سید اللہ عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی اسی پہ باز کر رہا ہے دودھ پلایا گیا اوہ لمبی حدیث ہے تو آپ نے فرمایا میں اپنے بعد ان چھ افراد سے بڑھ کر اس معاملہ خلافت کا کسی اور کو حق دار نہیں سمجھتا جن سے نبی صلی اللہ سلم اپنی وفات تک راضی تھے پھر آپ نے سید اونا علی سید اونا عثمان سید اونا زبیر سید اونا طلح سید اونا سعج اور سید اونا عبد الرحمن بن عوب کا نام لیا پھر اپنے بیٹے کی دل جوئی کے لیے یہ بھی مردے کی شیطانی ہے پھر فرمایا کہ ان چھے افراد کے ساتھ سید اونا عبداللہ بن عمر بھی مشابرت میں موجود ہوگا لیکن خلافت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا پھر مزید فرمایا میں اپنے بات والے خلیفہ کو بصیت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اول کا خیار رکھے ان کے حقوق کا احترام کو ملہوز خاطر رکھے میں اسے انسار کے بارہ میں بھی ہدایت کرتا ہوں کہ وہ ان سے حسلیں حسلیں سلوک کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت پہلے ایمان کو بنا دی تھی ان کی اچھائیوں کی پذیرائی کی جائے کوتائیوں سے سرف نظر کیا جائے اور تمام خلافت اسلامیہ کے متعلق بھی حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں یہ مسلم شریف اچھا بخاری شریف کی حدیث یہ ہے آپ کے پاس اچھا یہ اچھا اس میں دیکھ رو اس میں کئی واقعہ کربلا کا تذکرہ بھی علمان ہے واقعہ کربلا اور روایت آ رہی ہے کہ حضرت عمر نے چھے آدمیوں کی کمیٹی بنائی تھی مشابرت کیلئی اس کا کیا تعلق ہے بسانا یہ چاہتا ہے کہ حضرت معابیہ کو کمیٹی میں نہیں رکھا اصل یہ ہے ترجمت الباب سے مناسبت مرزا صاحب کے ترجمت الباب سے مناسبت معابیہ کو کمیٹی میں شامل نہیں کیا پتہ چلا کہ حضرت معابیہ اس قابل نہیں تھے کہ حضرت عمر ان کو کمیٹی میں شامل کرتا لیکن اس بدو شخص سے کوئی پوچھیں کہ بے وقوب زمانے کا وہاں تو بڑے بڑے بدری صحابہ موجود تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ جیسا صحابی موجود تھا اور بڑے بڑے حضرات تھے تو حضرت عمر نے باقیوں کو شورہ میں نہیں رکھا انہیں حال نہیں سمجھا عجیب بات ہے کہ حضرت عمر سب کی شورہ بناتے چھے کو ممتخب کیا اور باقی کو شورہ میں نہیں لکھا صحابی یہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت محابیہ جو ہے وہ اس قابل نہیں تھے تو کیسی جہالت والی بات ہے اور کیسی بغض محابیہ میں یہ کیسا پاگل ہو چکا ہے بابلے کتے کی طرح کہ بات بنے نہ بنے بنانی ضرور حضرت عمر نے چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی اس سے پتا چلا نبی پاک معابیہ سے راضی نہیں تھے اور وہ خلافت کے آل تھے یوں ہوتا ہے استدلاء اور کتنے آدمیوں کو ساتھ بلایا جتنے مطلب چھ کے علاوہ پھر پیغمبر کریم سام سے نراض گئے اور چھ کے علاوہ کوئی مشابرت کا آل نہیں تھا جبکہ حدیبیہ والے بدر والے اور بڑے بڑے جلیل قدر اشرا مبشرا موجود تھے لیکن یہ ہے مرزے کا استدلاء آگے ذرا مرزا نے لکھا ہے نوٹ اس کو بہت مزہ ہے کہ نوٹ ذرا مرزے کا پڑھنا چاہیے کہ کیسے مرزا صاحب نے ماشاء اللہ زبردست نوٹ میں مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ان چھے افراد میں سے چار افراد سیدنا زبیر سیدنا طلعہ سیدنا ساد اور سیدنا عبد الرحمن بن عو اب یہ جو نام لے رہا ہے نا حضرت زبیر اور حضرت طلعہ کا اگلے سپے پہ ان کو گمراہ اور بنتی اور باغی قرار دے رہا ہے جہاں پر سیدنا اور جن کو حضرت عمر نے منتقب کی اور نبی پاک ان سے راضی تھے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان کی بیعت کی آگے حوالہ دیا صحیح بخاری حالانکہ یہ بالکل جھوٹ ہے یہ سب سے بڑا گندہ جھوٹ ہے مرزا کا اور کتنے جھوٹ ہوگے سات زیادے ہوئے بھئی ایک جھوٹ لاکھ روپے کہے خدا کے بندے آپ گینی نہیں رہے ہاں ہاں میرا خیال ہے سات لاکھ بن گئے تو اب چلو ہم بڑھا دیتے ہیں جھوٹوں میں تعداد میں فرق آ رہی ہے تو ہم اس ایک جھوٹ کا جو حوالہ دیا ہے یہ ثابت کر دے تو دس لاکھ روپے دے دیں لاکھ سے دس بڑھا دیتی تو یہاں پر کیا ہے کہتا ہے کہ سب سے پہلے سید علی نے ہی سید علی عثمان کی بیعت کی بہت بڑا جھوٹ ہے بہت بڑا جھوٹ اسی وہ موجود ہے جہاں کہ سب سے پہلے عبد الرحمان بن عوف نے بیعت کی حضرت علی نے بیعت نہیں کی بلکہ کس نے کی حضرت یہی بخاری تین ہزار سات سو یعنی سیتیس سو نمبر حدیث اس میں آپ دیکھیں لکھ لیں سیتیس سو تو سب سے پہلے حضرت عبد الرحمان بن عوف لیں حضرت عثمان کی بیعت کی اس کے بعد سید علی نے بیعت کی مرزا کہتے ہیں سب سے پہلے بیعت کس نے کی حضرت علی نے تو دس لاکھ روپے کا جھوٹ ہے بلکل مقواد سے اسی مخاری میں موجود تو جھوٹوں کی ترتیب سے لکھو مرزا کے اکازی میں مرزا عنوان کہم کرو اور ایک ایک جھوٹ ذرا لکھو اور لوگوں کو بتاؤ کہ مرزا کتنے بڑے مرزے سے بڑا قذاب یہ اس کے بعد کہتا ہے مرزا صاحب سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی بھی خلافت کا حقدار نہیں تھا یہ لکھ کر تو آگے حوالے دیتا ہے بخاری تین ہزار سات سو اور سات ہزار دو سو سات اس کا تو یہ بھی مرزا کا جھوٹ ہے بخاری کے ان دونوں مقام پہ یہ عبالت کوئی نہیں ہو جو یہ جھوٹ نمبر آٹھ وہ دس دس لاکھ والے جھوٹ الگ لکھو یہ بھی جھوٹ نمبر آٹھ یہ بھی جھوٹ ہے تو آگے اسی میں ایک تیسرا جھوٹ بھی بولتا ہے اور کہتا ہے صحابہ نے سیدنا علی کو سیدنا عثمان کے بعد خلیفہ چون لیا تھا چون لیا تھا یہ بھی بلکل جھوٹ ہے مرزا کا حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں انتخاب چناؤ کہی نہیں ہوا وہ ایک ہنگامی صورت تھی اور حضرت علی بھی سمجھتے تھے کہ اگر میں خلافت قبول نہ کروں تو یہ باغی لوگ اور نقصان دے گے اور جو مدینہ رضی اللہ نے خلافت قبول کی باقیدہ وہاں کوئی شورہ کا انتخاب اور چناؤ جو مرزا کہہ رہا ہے یہ چناؤ شناؤ کہیں بھی نہیں ہوا یہ بھی مرزا صاحب کا جھوٹ ہے کتنے جھوٹ ہوگے بھئی نو نو جھوٹ ماشاءاللہ اب ہم دوسرے صفحہ تک پہنچ جائیں نو جھوٹ یہاں تک مرزا کے آگے تو میرا خیال ابھی اسی پہ فلعال اختفاء کرتے ہیں کال انشاءاللہ اس کا تفصیلی پوست مارٹم ہوگا با آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين